کتاب الحبہ جس کو بلا عوض کی کوئی چیز دینا جس کو تخفہ کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں تخفہ بھئی ہیبہ کہتے ہیں اس کو عربی میں یاد رکھو جو ہیبہ دینے والا ہے وہ واہب کہلاتا ہے میں نے آپ کو ایک کتاب تخفے کے طور پر دی تو میں ہوا واہب اور وہ کتاب ہوئی موہوب جو چیز ہیبہ تنگ دی جائے وہ کیا کہلاتی ہے موہوب کہلاتی ہے اور جس کو وہ چیز دی جائے جس کو ہیبہ دیا جائے وہ موہوب لہو کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے موہوب لہو تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے واہب موہوب اور موہوب لہو بھئی اچھا کتاب یہ مالک بنانا ہے کسی چیز کا کسی کو بلا عوض بغیر کسی میں نے آپ کو کتاب دے دی ویسے ہی کہ چلو بھئی یہ کتاب آپ کی ہو گئی تو میں نے آپ سے کوئی عوض دی لیا ویسے ہی کتاب آپ کو دی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے ہیبہ کہلاتا ہے اچھا بھئی ہیبہ کن لفظوں سے ہو سکتا ہے منعقد ہوتا ہے بھئی کہتے ہیں ویسے خور ہیبہ صحیح ہے بھئی چاہتے ہیں عربی زبان کی بات چل رہی ہے بھئی کیوں سے لفظ عربی میں ہیبہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں ویسے خوبی وحبتو اور ہیبہ صحیح ہے وحبتو کے لفظ سے یہ تو سریح ہے بھئی سریح ہے بھئی وحبتو کا کیا معنی میں نے تجھے یہ ہیبہ کیا ونحلتو نحلتو کا معنی کیا پتلایا تھا میں نے آتیا دینا کیا دینا عدیہ دینا عطا کرنا وَنَحَلْتُ وَآَطَئِتُ تو یہ بھی ایک معنی ہے عَطَئِتُ وَنَحَلْتُ کا وَآطَامْتُ قَحَاذَتْتَام اور میں نے تجھے یہ کھانا کھلا دیا کھانا پڑا تھا میں نے کہا یہ اَطَامْتُ قَحَاذَتْتَام تو یہ کیا لفظ اس سے کیا منعقل ہو گیا بھئی بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ گزشتر سبق میں آپ نے پڑا تھا بھئی عَطَامْتُ قَحَاذ کی ذرم کیا بھئی کہاں پڑا تھا اتامتو کا عرضی گزرا تھا یا نہیں گزشتا سبق میں دو سو چوہتر صفحے پر اتامتو کا عرضی تو اس صورت میں بھی بھئی اس صورت میں یہ کیا بنتا تھا عاریت یہ کیا وجہ ہے بھئی وہاں بتلا ہے عاریت ہے اتام اور یہاں کیا بتلا رہے ہیں اتام کہتے ہیں فرق ہے بھئی وہاں اتام ارض تھا یہاں اتام اتام ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اتام اتام ہے اور کام کو کھایا جاتا ہے تو یہاں عاریت نہیں ہو سکتی بلکہ معلوم ہوا یہ عین کھانا ہی دوسرے کو دے بھیا ہے اس کو کھا لے گا تو یہ ہبا ہے بھئی کیا ہے جبکہ زمین جب دی ہے اس کھلائی ہے اتامتو کا عرضی تو زمین تو کھائی نہیں جاتی بلکہ اس سے نفع اسے لیا جاتا ہے یعنی کیا کیا جاتا ہے فصل حاصل تو وہ عاریت جب اتام کی نسبت معلوم ہوا زمین کی طرف ہو تو کیا مراد ہوگا ہاریت اور جب کھانے کی طرف ہو یعنی ایسی چیز جسے کھایا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگا ہبا فَإِنَّ الْإِطْعَامِ اِذَا نُصِبَ إِلَى الْتَامِ اس لیے کہ اتام جو ہے اس کی جب نسبت کی جائے تام کھانے کی طرف کھانا ہی باتا تو یہ ہبا ہوگا وَإِذَا نُصِبَ إِلَى الْعَوْزِ کَانا ہاریتا اور جب اس کی نسبت کی جائے زمین کی طرف تو یہ آریت ہو رہا ہے وَجَالْتُو لفظ بتلا رہے ہیں ہبا کن لفظوں سے صحیح ہو رہا ہے وہ ہی چلتے جا رہے ہیں وَجَالْتُو حَاذَا لَقَا اور یہ میں نے آپ کے لئے کر دیا یہ میں نے یہ بھی ہبا کا لفظ ہے اسے ہبا مر ہو جائے گا وَآَمَرْتُو کا حَاذَا بَئِ یہ میں نے آپ کو عمر بھر کے لئے دے دیا کیا کیا یہ میں نے عمر بھر کے لئے یہ بھی ہبا کا لفظ ہے وَجَالْتُو لَقَا عُمَرْتُو اور یہ میں نے آپ کے لئے کر دیا عمر بھر کے لئے یہ کیا ہے ہبا عمر عرب کے اندر تھا پہلے اسلام سے پہلے کوئی شخص دوسرے کو عمر بھر کے لئے کوئی چیز دے دیتا اور اس کے مرنے پر یعنی یہ چیز تمہاری موت تک تمہاری ہے موت کے بعد وہ چیز واپس آ جاتی تھی واہب کے پاس بھئی کس کے پاس واہب کے پاس بھئی لیکن اسلام میں نئی مرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں آگے حدیث آ رہی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ آمَرَ عُمْرَ جس نے مدت عمر کے لئے کوئی چیز کسی کو دی بھئی عمرہ مدت عمر کے لئے کوئی چیز دینا یہ مفہول مطلق ہے آپ پڑھ چکے ہیں فَهِعَ لِلْمُعَمَرِ لَهُ یہاں لَهُ لَفْث ہونا چاہیے کیا ہونے چاہیے لَهُ لَفْث ہونا چاہیے فَهِعَ لِلْمُعَمَرِ لَهُ تو یہ چیز کس کی ہوگی مَعَمَرْ لَهُ جس کو مدت عمر کے لئے دی گئی ہے اس کی ہے یہ چیز حال حیات ہی اس کی زندگی میں وَلِي وَرَسَتِهِ مِنْ بَادِهِ اور اس کے وارثوں کے لئے ہے اس کے بعد بھئی مَعَمَرْ لَهُ کے مرنے کے بعد کس کے لئے ہے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتہ بیان فرما دیا کہ بھئی عمرہ جائز ہے لیکن عمرہ میں اس شخص کے مرنے کے بعد چیز واپس آتی تھی یہ درست نہیں ہے وہ چیز عقوسی کی ہوگئی اس کے مرنے کے بعد اس کے کون مالک ہو جائیں گے ابا وارث بھئی سمجھ میں ہے اسی لئے گزشتہ مطن میں جو لفظ آیا تھا مَرْتُكَ حَاذَا وَجَعَلْتُهُ لَقَ عُمْرَا یہ دونوں کس لئے ہیں ہیبا کے لفظ ہیں کیونکہ ہیبا عمرہ کے اندر کیا حدیث آگئی کہ اب وہ بعد میں کس کے لئے بن جائے گی وارث بھئی معلوم ہوا یہ ہیبا ہے وہ مالک بن چکا ہے بخلاف اِمَّا اِذَا قَالَ بخلاف اس کے اگر اس نے یوں کہا داری لَقَ عُمْرَا سُکْنَا دیکھا سُکْنَا کا لفظ ساتھ ملا دیا باقی عبارت وہی ہے تو اس صورت میں فَإِنَّقَوْ لَهُ سُکْنَا يَجْعَلُهُ عَارِيَةً تو یہاں سُکْنَا کا جو لفظ آگیا یہ اس کو کیا بنا دے گا عاریت بنا دے گا کیا معنی داری لَقَ میرا گھر آپ کا ہے عمرہ مدت عمر کے لئے یعنی ساری زندگی کے لئے سُکْنَا یہ تمیز ہے بے اعتبار رہائش کہ معلوم ہے صرف رہائش کا مالک بنایا ہے گھر کا مالک تو یہ سُکْنَا نے بھئی اس کو ہیبا سے کس کی طرف بدل دیا عاریت کی طرف لفظ چل رہے ہیں وہ والے جن سے کیا مناقض ہو صحیح ہو جائے گا ہیبا اور لفظ پچھا رہے ہیں وَحَمَلْتُكَ عَلَى حَذِهِ الدَّابْتِ اور میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کر دیا یہ بھی ہیبا ہے کَبْ بِنِيَّتِ ہَا وَرْنَا عَارِیتِ ہے وَرْنَا کیا ہے لیکن اگر ہیبا کی نیت کرے گا تو ہیبا بھی اس سے ہو جائے گا بھئی سامنے میں آیا بادشاہ وغیرہ جب کسی کو سواری دیا کرتے تھے تو کہا یوں کہا کرتے تھے میں نے تمہیں اس گھوڑے پر کیا کر دیا سوار کر دیا تو وہ ہیبا ہوتا تھا بھئی تو یہاں بھی ہیبا اس سے ہو جائے گا لیکن نیت یہاں ضروری ہے وَقَسَوْتُكَ حَاظَتْ سَوْبَ میں نے یہ کپڑا آپ کو پہنا دیا یہ بھی کیا ہے مالانا ہیبا وَدَارِ لَقَ ہِبَةً تَسْقُنُوحَ اور میرا گھر آپ کے لئے ہے ہیبا کے طور پر تَسْقُنُوحَ آپ اس میں رہیں گے آپ اس میں رہیں گے یہ کیا ہے مالانا ہیبا ہے یا آریت ہے بھئی یہ ہیبا ہے یہ کیا ہے ماں قبل میں آیا تھا ہیبا کے بعد اوپر ہمرا کے بعد سکنا کا لفظ آیا تھا دوستوکنا نے اس کو کس سے بدل دیا تھا ہاریت کی طرف بدل دیا تھا یہاں تَسْقُنُوحَ کا لفظ آیا لیکن یہ جو ہے اس کو ہاریت کی طرف نہیں بدلے گا جو ماں قبل میں ہیبا یا داری لکا ہیبا تن میرا گھر ہے بطور ہیبا کے آپ کے لئے تَسْقُنُوحَ آپ اس کو ہیبا کی طرف ہاریت کی طرف نہیں بدلے گا بلکہ یہ کیا رہے گا ہیبا ہی رہے بھئی کیوں نہیں رہے بدلے گا ماں قبل میں سکنا بدل لیتا تھا یہ کیوں نہیں بدلے گا کہتے ہیں بھئی اس سکنا تمیز تھی سکنا کیا تھی تمیز ہو بنتی تھی اور تَسْقُنُوحَ تمیز نہیں بن سکتی مالانا سمجھ میں آیا کیونکہ تمیز کیا ہوتی ہے اسم ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے یہ تو فیل ہے مالانا تو پھر اس کو کیا بنائیں گے یہ تمیز نہیں ہے تَسْقُنُوحَ بلکہ یہ تو مشورہ وہ کوئی یوں کہہ رہا ہے دار اللہ کا ہیبا تن میرا گھر آپ کے لئے ہے ہیبا کے طور پر توفے کے طور میرا گھر آپ کے لئے ہے آپ اس میں رہا کیجئے مشورہ دے رہا ہے آپ کیا کیجئے اس میں رہائش اس میں اختیار کر لیجئے تو مشورہ دے رہا ہے تو یہ آریت نہیں بنے گا بلکہ ہیبا ہی رہے گا اچھا جی آگے مالانا مطن آپ یہ تھے یہ ہیبا کے لفظ تھے آگے آریت کے کچھ لفظ بتلا رہے ہیں کچھ لفظ اور بتلائیں گے اور بتلائیں گے یہ جو آگے آنے والے لفظ ہیں یہ ہیبا کے نہیں ہیں ان سے کیا ہوگا آریت ہو جائے گی آریت بھئی کون سے لفظ بھئی پہلے عبارت صحیح کر لیجئے مطن مطن دیکھئے یوں کہتا ہے کوئی کسی شخص کو داری لکا بھئی آدھے لفظ عبارت محضوب ہے ماہ قبل پر اعتماد کرتے ہوئے وفی ہیبتن سکنا اے فی داری لکا ہیبتن سکنا یہ عبارت بن گئی او سکنا ہیبتن کیا معنی اے داری لکا سکنا ہیبتن یہ یہ کہتا ہے او نوحلا سکنا کیا کہتا ہے نوحلا بھروز میں بھو شراب سکنا یہ ہی وزن ہے داری لکا نوحلا سکنا یہ لفظ کہتا ہے او سکنا صدقتن داری لکا سکنا صدقتن یہ کہتا ہے او دار نیچے آگیا چلیں او صدقتن آریتن اے داری لکا صدقتن آریتن یہ جی او ہیبتن آریتن اے داری لکا ہیبتن آریتن بھئی یہاں اسی کے آگے عبارت ہونی چاہیے یکون آریتن بھئی یہ عبارت لکھ لیجئے بھئی مطن کی عبارت کامل نہیں معلوم ہوا کچھ کتابت کی غلطی ہے غالباً عبارت اس طرح ہوگی آگے ان لفظوں یہ سارے لفظوں کی صورت میں آریت ہوگی ان سارے لفظوں کی صورت میں کیا ہوگی آریت ہوگی تو آریت ہونے کا ذکر آگے نہیں آیا حالانکہ وہ بھی ہونا چاہیے بھئی سمجھ میں آیا تو معلوم نہیں عبارت اصل کہتی ہوگی لیکن بہرحال ایک صورت صحیح کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہبتن آریتن کیا آگے لگا دیں یقون آریتن ان سارے لفظوں کی صورتوں میں یہ کیا ہوگا آریت ہوگی صورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی اب ان لفظوں کی ترقیبیں وغیرہ بتلاتے جائیں گے بھئی علامہ صدر شریعہ وفی ہی بطن سکنا اور ہی بطن سکنا کے اندر بھئی یعنی پوری عبارت کیوں ہے ایداری لگا ہی بطن سکنا میرا گھر آپ کیلئے ہی با ہے اعتبار رہائش کے کیا بتا چلا اس سے کہ ہی با کر رہا ہے صرف رہائش دے رہا ہے رہائش دے رہا ہے فَقَوْلُهُ سُکنا تمیز یہ تمیز ہے جی تمیز فَيَقُونُ تَفْصِيرًا لِمَا قَبْلَهُ تو یہ کیا ہے تفسیر ہے ما قبل کی یعنی ہیبا سے بول کر کیا مراد ہے دراصل اس کی آریت مراد ہے فَيَقُونُ آریتا تو یہ آریت ہوگی اَوْ سُکْنَا ہی بطن اَعْدَارِ لَقَ میرا گھر آپ کے لئے ہے جی سُکْنَا ہی بطن بھئی اَعْدَارِ لَقَ بِطْرِيقِ سُکْنَة میرا گھر کس طریقے پر آپ کے لئے ہے رہائش کے طریقے پر ہے حَلَقَوْنِ سُکْنَا ہی بطن اس حال میں کہ وہ رہائش آپ کو کیا ہے ہیبا ہے اے موہوب بطن یعنی موہوب ہے آپ کو وہ رہائش معلوم ہوا ہیبا صرف کیا کی ہے رہائش تو یہ ہیبا تن حال ہے سُکْنَة سے معلوم ہوا سُکْنَة صرف ہیبا کی ہے گھر پورا ہیبا نے کیا اے سُکْنَة نُخْلَة کسے کہتے ہیں نُخْلَة اسم من النحلتی یہ اسم ہے کس میں سے نحلہ میں سے ایل اعطا کسے کہتے ہیں اعطا کو کہتے ہیں نحلہ یعنی اعطا تقدیر تقدیر کلام یوں ہے نحلتها نحلتا نحلتها اچھا بھئے پورے عبارت کیوں بنے گی بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ نُخْلَة اُمْ رَا کی طرح مقبول مطلق بنے گا نُخْلَة کیا بنے گا مقبول مطلق بنے گا بھئے کیسے بھئیوں داری لکا نحلتها نحلت سکنا بھئے عبارت سمجھ نہیں آئی داری لکا نحلتها نحلت سکنا میں داری لکا بھئے ترجمہ سنو میرا گھر آپ کے لئے ہے نحلتها نحلت میں نے آپ کو وہ گھر آتیے کے طور پر دیا سکنا کسے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے صرف بھئے سم مقبل سکنا تمیز سکنا کیا ہے تمیز ہے معلوم ہوا صرف آریت کر رہا ہے او سکنا صدقت بھئی داری لکا سکنا بھئی یہ مطن میں عبارت ہی کر دیا کریں داری لکا سکنا صدقت یعنی یہ مراد ہے داری لکا لکھنا نہیں بھئی یہ مطلب نہیں مطن میں یہ ہے مطن یعنی ماہ قبل میں داری لکا ایک دفعہ گزر چکا ہے اسی پر اعتماد کرتے ہیں اس کو بار بار نہیں ذکر کر رہے داری لکا سکنا صدقت میرا گھر آپ کے لئے ہے بطریق سکنا کے اس حال میں کہ وہ سکنا کیا ہے صدقہ ہے تو صدقہ حال ہوا کس سے سکنا سے رہائش صدقہ کر رہا ہے عینی گھر کو صدقہ نہیں کیا اے داری لکا بطریق سکنا میرا گھر آپ کا ہے بس سکنا رہائش کے طریقے پر حال ہوا کونی سکنا صدقت اس حال میں کہ وہ رہائش کیا ہے صدقہ ہے اور صدقت ہاریت اے داری لکا حال ہوا کونی ہا صدقہ تن بھئی معلوم وہ صدقہ حال بن رہا ہے میرا گھر آپ کے لئے ہے اس حال میں کہ وہ گھر کیا ہے صدقہ ہے اور بطریق العاریت یہ صدقہ کس طریقے پر ہے عاریت کے طریقے پر ہے تو بتلانے فعاریت تمیز عاریت کیا ہے تمیز ہے فہم من منفعات جس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدقہ کیا چیز کیا ہے نفع کیا ہے صرف تو اس سے منفع سمجھ میں آ رہی ہے یعنی نفع صدقہ کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو داری لکہ صدقہ تن عاریت میرا گھر آپ کے لئے ہے اس حال میں کہ وہ صدقہ ہے آپ کے لئے باعتبار بطریق عاریت کے طریقے پر ہے یعنی عاریت ہے تو فعاریت تمیز عاریت تمیز ہے جس سے کیا سمجھ میں آتی ہے منفعات سمجھ میں آتی کہ اس نے من صرف نفع دیا ہے عائن شینی دی ہو ہیبت عاریت اے داری لکہ ہیبت عاریت میرا گھر آپ کے لئے ہے کس طریقے پر میرا گھر آپ کے لئے ہے بھئی ہیبت کس اس حال میں کہ وہ ہیبا ہے آپ کو عاریت بھئی کس اعتبار سے عاریت کے اعتبار سے یعنی عاریت ہے کیا ہے یکون عاریت تو یہ سارے لفظوں کی صورت میں کیا ہوگا عاریت ہوگی یہ جملہ یعنی میرا دھر آپ کے لئے ہے عاریت کے طریقے پر اس حال میں کہ وہ کیا ہے ہیبا ہے تو ہیبا حال ہوا جب کہنے والے نے ساتھ عاریت بھی کہہ دیا تو اس سے کیا سمجھ میں آیا بھئی منفع سمجھ میں آئی کہ نفع دے رہا ہے صرف عین نہیں دے رہا مانا ہمانا ہے حال کون المنافع موغوبتن لکا اس حال میں کہ وہ منافع آپ کو ہبا ہیں تو صرف منافع ہبا ہیں اور ہبا تام ہوتا ہے ہبا تام ہوتا ہے بال قبض کامل کامل قبضہ آئے تو ہبا تام ہو گا کامل قبضہ نہیں تو ہبا بھی تام نہیں بھئی صورت سمجھ میں آئے بھئی ہبا آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ دے دی آپ نے کہا میں قبول کی نہیں بھئی ہبا بھی بھی پورا نہیں جب تک میں آپ کو کتاب پر قبضہ نہیں کر کر دے آپ کتاب پر جب تک قبضہ نہیں کر لیتے ہبا تام نہیں ہوا گئی یہاں ایک ذابطہ بھی یاد رکھیں مالا نام قیمتی ذابطہ آپ کے کام آئے گا جی کل عقد کل عقد من شرطه القبض فالشرط لا يفسده زابطہ لکھ لیا کل عقد من شرط القبض لا يفسده فالشرط لا يفسده ہر ایسا عقد جس کے اندر قبضے کی شرط ہوتی ہے تو شرط اس کو فاسد نہیں کرتی شرط اس کو فاسد آپ نے پڑھا بیع وغیرہ کے اندر شرط لگا دی جائے جو مقتضا کے خلاف ہو تو کیا ہو جاتا ہے وہ بی کیا ہو جاتی ہے فاسد مولانا سمجھ میں آیا لیکن وہ عقد جن کے اندر قبضہ کیا ہوتا ہے شرط ہوتا ہے ہر وہ نہیں ہوگا بھئی ضابطہ یاد رکھنا معلوم ہوا ہیبہ کے اندر بھی کوئی شرط لگا دی جو صحیح نہیں ہے تو شرط فاسد ہوتا ہیبہ تام ہوتا ہے کامل قبضے کے ساتھ ہی تتم ہیبہ تب 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 کامل قبضے کی وجہ سے وہ جو کامل قبضہ الممکنی فی الموہوبی جو کس کے اندر موہوب کے اندر ممکن ہو موہوب کے اندر جس حد تک کامل قبضہ ممکن ہو سکے اس سے حبہ کیا ہوگا حبہ تام ہوگا کامل قبضہ کرنے سے وہ کامل قبضہ جو ممکن بھی ہو موہوب کے اندر للموہوبی لہو کس کے لئے ممکن ہو موہوب لہو موہوب لہو کے لئے وہ کامل قبضہ ممکن بھی ہو فَالْقَبْزُ الْقَامِلُ فِالْمَوْحُوبِ الْمَنْقُولِ بھئی کامل قبضہ کسے کہیں گے کہتے ہیں بھئی ہر چیز کے مناسب قبضہ الگ ہوتا ہے منقولات میں قبضہ اور ہے غیر منقولات میں قبضہ اور ہے تو کہتے ہیں فَالْقَبْزُ الْقَامِلُ فِالْمَوْحُوبِ الْمَنْقُولِ مَا يُنَاسِبُهُ فَسْقَامِلْ قَبْزَ مَوْحُوبِ مَنْقُولِ وَفِ الْعَاقَارِ مَا يُنَاسِبُهُ اور غیر منقولی کے اندر وہ ہے جو اس کے مناسب ہو مثلا دیکھئے وئی فَقَبْزُ مِفْتَاحِ الدَّارِ قَبْزُ اللَّهَ پس گھر کی چابیوں پر قبضہ کرنا یہ گھر پر قبضہ ہے بھئے بھئے کو گھر غیر منقولی ہے گھر کیا ہے بھئے منقولی چیز کے اندر تو قبضہ اور ہوگا اور غیر منقولی میں جو اس کے مناسب غیر منقولی کے مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے گھر ہے تو گھر کی چابیوں پر قبضہ کر لیا تو گویا کس پر قبضہ کر لیا لہذا ایک آدمی نے آپ کو بھائی ایک مسجد کے اندر گھر حبہ کیا کہ فلان گھر میں نے آپ کو حبہ کر دیا آپ کو توفیق کے طور پر دے دیا تو یہ حبہ تام نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس گھر کی چابیاں کیا کر لیں قبضے میں لے لیں وصول کر لیں تو اب حبہ کیا ہو گیا تام ہو گیا اب جائیں جا کر اس گھر کے اندر پانچھے آدمی بٹھا کر آئیں یہ قبضہ نہیں بھائی بلکہ قبضہ کیا ہے اس چیز کے مناسب تو یہ چابیاں لے لیں تو کیا ہو گیا قبضہ ہو گیا والقبض القامل خیما یحتمل القسمت اب القسمت آپ دیکھو بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں تقسیم ہو سکتی ہے یعنی تقسیم کے بعد بھی ان کا نفع رہتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی تقسیم کے بعد ان کا نفع باقی نہیں رہتا سمجھایا نینے آپ کو پانچ کنال زمین دے دی تو کیا یہ زمین کی تقسیم ہو سکتی ہے یاarin تقسیم نہیں ہو سکتی تقسیم اچھا ڈھائی ڈھائی کنال کی تقسیم ہو گئی تو یہ ڈھائی ڈھائی یہ ایک قسم ہوئی دوسرے قسم وہ ہے جس میں تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی تقسیم تو ہو سکتی ہے لیکن تقسیم کے بعد اس کا نفع باقی نہیں رہتا مثلا بھائی میں نے کیا کیا پنچکی آپ کو کیا کی پنچکی ہے مثلا یا مثلا گاڑی ہے کیا ہے گاڑی ہے گاڑی ہے بھائی گاڑی ہے مولانا اس کے اندر آپ بتائیے مولانا تقسیم ہو سکتی ہے نہیں بھائی اگر تقسیم ہو جائے تو نفع رہے گا آدھی گاڑی زیادہ لے لے کاٹ کر آدھی میں رکھ لوں آپ کو نفع ہے اس کا یہ تو ردی ہو گئی بیکار ہو گئی اسی طرح حمام ہے دو آدمیوں میں مشترک اس کی اگر تقسیم کر دی جائے تو کیا آپ قابل انتفاع رہے گا نہیں رہے گا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو کیا وہ قابل انتفاع رہے گا اسی طرح پنچکی ہے اگر اس کی تقسیم کر دی جائے دو آدمیوں میں مشترک تقسیم کر دی جائے تو کیا اب اس کی قابل انتفاع رہے گی قابل انتفاع نہیں رہے گی سورت سمجھ گئے سورت سمجھ میں آگئے تو چیزیں دو قسم پر ہو گیا کچھ وہ ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے یعنی تقسیم تو ساری ہو سکتی ہے لیکن تقسیم ہونے تو مانا یہ کہ تقسیم کے بعد اس کا نفع باقی رہتا ہے اور کچھ وہ ہے جن میں تقسیم کے بعد ان کا نفع باقی تو گویا وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتی تو کچھ چیزیں ایسی جو تقسیم ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو تقسیم تو یاد رکھو جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے اس کے اندر تقسیم کے بعد کامل قبضہ ہو سکتا ہے تقسیم سے پہلے کامل قبضہ نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو بھئی میرا ایک کنال کا پلات میں نے آپ کو کہا نصف میں نے اس میں سے آپ کو دے دیا بھئی کون سا نصف میں نے کوئی الگ کر کے دیا نہیں بھئی اب بھئی اب آپ کامل قبضہ کر سکتے ہیں کامل قبضہ یہاں نہیں ہو سکتا اسی کی ایسی چیز ہے جس وہ تقسیم کا ہو سکتی ہے تو جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے اس میں کامل قبضہ کب آئے گا جبکہ تقسیم کر کے حصہ الگ کر دیا جائے پھر کامل قبضہ اب آپ اس پر کامل قبضہ اپنے حصے پر کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اپنے نصف پر پورے پلات پر آپ قبضہ کر بھی لیں تو بھی وارانہ یہ قبضہ کامل شمار کیونکہ یہاں پر جو نصف آپ کے نصف پر قبضہ آیا وہ طبعاً آیا اصلاً نہیں آیا اصلاً تو آپ کا قبضہ کس پر ہے کل پر ہے بھئی میں نے آپ کو نصف دیا کیا دیا نصف دیا اور یہ کونسی چیز ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے تقسیم نہیں ہو سکتی یہ وہ چیز ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے میں نے نصف آپ کو ہبا کر دی مثلاً اب آپ اس نصف پر کیا کرنا چاہتے ہیں قبضہ تو اکیلے نصف پر تو کر نہیں سکتے تو لازمی بات ہے کس پر کرنا پڑے گا صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا خاموش بیٹھے ہو سارے بھئی میں نے آپ کو آدھی زمین دے دی کوئی تائین نہیں کی کہ کہاں سے کہاں تک آپ کی زمین ہے بس یہ کہا اس میں سے نصف کس کی ہو گئی آپ کی ہو گئی میں معلوم ہوں آپ شریک وہ آپ کو بنا رہا ہوں میں بھئی تو اب نصف زمین آپ کی ہوئی بھئی تو یہاں زمین ایسی چیز ہے جسے تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے تو جو چیز تقسیم کی جا سکتی ہے اس کے اندر کامل قبضہ کس کے بعد ہو سکتا ہے تقسیم کے بعد ہی ہو سکتا ہے تقسیم سے پہلے نہیں ہو سکتا لہٰذا اب آپ کو اگر میں آپ کا آدھا حصہ الگ کر کے دے دوں تو پھر تو آپ کا کامل قبضہ آیا حبہ صحیح ہو گیا لیکن اگر میں آپ کو الگ کر کے نہیں دیتا تو آپ کا کامل قبضہ نہیں لہٰذا حبہ بھی صحیح نہیں حبہ صحیح نہیں بھئی کہتے ہیں اس میں بھی تو اس کا قبضہ آ سکتا ہے کہتے ہیں کہ کل پر قبضہ کر لے جب کل پر قبضہ کرے گا تو نصف پر بھی کیا آ جائے گا قبضہ آ جائے گا کہتے ہیں بھئی نصف پر اب بھی قبضہ آئے گا لیکن وہ اصالتا نہیں ہے بلکہ تبان ہے بلکہ کیا ہے تبان ہے تو افل میں تو قبضہ ہے کل پر لیکن کل کے زمن میں کیا آگیا نصف بھی آگیا تو نصف پر جو قبضہ آیا وہ اصلاً ہوا یا تبان ہوا تبان اصلاً قبضہ کس پر ہوا کل پر اور تبان قبضہ کس پر ہوا اپنے نصف پر تو یہ قبضہ کامل نہیں بھئی یہ قبضہ کامل ہے نہیں حالان کے کون قبضہ پونسا چاہیے تھا کامل چاہیے تھا پورا سمجھ میں آگئے یہی بات بیان کر رہے ہیں والقبض القامل فیما يحتمل القسمت بالقسمتی اور کامل قبضہ اس چیز کے اندر جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہے یعنی تقسیم کی جا سکتی ہے بالقسمتی کس کے ذریعے ہوگا تقسیم کے ذریعے ہوگا حتی یقع القبض علی الموہوب بطریق العصالتی یہاں تک واقع ہوگا قبضہ کس پر بھئی تقسیم کے بعد یہاں تک پھر تقسیم کے بعد کیا ہوگا قبضہ واقع ہوگا کس پر قبضہ ہوگا میں نے آپ کی زمین الگ کر کے آپ کو دے دی تو آپ کس پر قبضہ کریں گے تو اس صورت میں قبضہ واقع ہوگا موہوب بطریق العصالتی کس طریقے پر یہ کب تقسیم کے بعد عصالتا قبضہ ہوگا من غیر اینکون بطویت قبض الکل علاوہ اس کے کہ وہ کل پر قبضے کے تابع رہتے ہوئے ہو علاوہ اس کے کہ وہ اگر میں ساری زمین پر آپ قبضہ کر لیتے تو یہ اپنے نصف پر بھی قبضہ ہوتا لیکن وہ قبضہ اصالتا ہوتا یا تبان ہوتا لیکن جب میں نے تقسیم کے بعد آپ کو دے دی اب آپ نے اس موہوب پر قبضہ کیا تو اب یہ قبضہ اصالتا ہوا یا تبان ہوا اصالتا ہوا تو یہ قبضہ اصالتا ہوا علاوہ اس کے کل پر قبضے کے تابع رہتے ہوئے ہو یہ کل پر قبضے کے تابع رہتے ہوئے یہ قبضہ نہیں ہوا یعنی تبان نہیں ہوا واسان لفظمیوں کو بس تبان نہیں ہوا واسیما لای اختمل القسمتا اور ان چیزوں کے اندر جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتی بطبیعت قبض الکل وہاں پر کل کے قبضے کے تابع رہتے ہوئے ہوگا ترجمہ غور سے سن رہے ہوئے وہ چیزیں جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتیں بطبیعت قبض الکل انہیں کامل قبضہ کیسے ہوگا گول کے قبضے کے تابع ہوتے رہتے ہوئے ہوگا سمجھ میں آیا مثلا بھئی پنچکی ہے میری اور زید کی مشترکہ ہے کیا ہے میری اور زید کی مشترکہ ہے ہم میں نے اس میں سے اپنا حصہ آپ کو دے دیا تو اب آپ پل پر قبضہ کر لیتے ہیں جب پل پر قبضہ کریں گے تو اپنے نصف پر بھی کیا ہو جائے گا قبضہ لیکن یہ قبضہ کامل ہی شمار ہوگا کیا شمار ہوگا کام اس لیے کہ اس میں پنچکی میں تقسیم کا احتمال نہیں اور جو چیزیں تقسیم کا احتمال نہیں رکھتیں ان میں تابعن قبضہ بھی کافی ہے تابعن قبضہ بھی اور جو چیزیں تقسیم کا احتمال رکھتی ہیں ان میں تابعن قبضہ کافی تو یہاں پر افلاً تو آپ نے کل پر قبضہ کیا اور تابعن کس پر کیا نہیں لیکن یہ کامل قبضہ ہے اس لیے کہ یہ تقسیم کا احتمال ہی نہیں رکھتی سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئے اچھا بھئے یاد رکھو جس مجلس میں ہیبہ ہو اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے بھئے اس مجلس میں بغیر اجازت کے بھی قبضہ کر لیا تو یہ کافی ہو جائے گا بھئے کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئے کتاب مجلس کے اندر پڑی ہے میں نے آپ کو کہا یہ کتاب میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دے دی تو اسی مجلس میں آپ اس کتاب پر مجھ سے پوچھے بغیر قبضہ کر لیں تو ہیبہ تام ہو گیا ہیبہ کیا ہو گیا بھئے آپ نے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئے آپ نے تو واحد سے اجازت نہیں بغیر اجازت کے اس کتاب پر کیا کر لیا قبضہ کہتے ہیں بھئے اس نے ہیبہ کیا یا ہیبہ نہیں کیا تو ہیبہ میں ایک زمین کیا آگئی اجازت آگئی قبضے کی سمجھ میں ہے جب میں خود کہہ رہا میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دے دی تو کیا دے دی تو اصل میں نے آپ کو اجازت دے دی ہاں اگر مجلس ختم ہو گئی مجلس تک آپ نے قبضہ نہیں کیا کتاب پر آپ اس کے بعد اس کتاب پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب دوبارہ واحد سے کیا لینی پڑے گی اجازت بغیر اجازت کے قبضہ نہیں سیئے یہی بات کر رہے ہیں بھئے وَتَصِحُ الْحِبَةُ ہیبہ صحیح ہے اِن قَبَدَةِ مَجْلِسِهَا اِن فِي مَجْلِسِ الْحِبَةِ اگر قبضہ کر لیا کس میں اسی مجلسے ہیبہ کے اندر اس چیز پر قبضہ کر لیا بلا اِذن بغیر مجلس کے بعد اجازت کے ساتھ صحیح ہوگا قبضہ ورنہ صحیح ہیبہ صحیح نہیں اِذَا قَبَدَةِ مَجْلِسِ الْحِبَةِ جب قبضہ کر لیا ہیبہ کی مجلس میں بلا اِذن بغیر اجازت کے قانا قبضہ تو یہ بھی قبضہ ہے کیوں لِأَنَّ الْحِبَةَ دَلِيلُ الْإِذْنِ اس لئے کہ ہیبہ کرنا یہ دلیل ہے کس چیز کی جب اس نے ہیبہ کیا تو اجازت کی دے دی ہے یہ دلیل ہے وَبَادَنْ قِضَاءِ الْمَجْلِسِ اور مجلس کے گزر جانے کے بعد لَا بُدْتَعَنْ يَعْذَنَ الْوَاحِبُ صَرِحًا ضروری ہے کہ اجازت دے دے ہیبہ کرنے والا صراحة صورت سمجھ میں آگئے قَمُشَاعِنْ لَا يُقْسَمْ یا قَمُشَاعِنْ لَا يُقْسَمْ دونوں کا ایک یقسم بھی پڑھ سکتے ہیں یقسم بھی ایک مانا متعلقن بِقَوْ لِهِ فَتَصِحُ کا مُشَاعِنْ کس سے متعلق ہے فَتَصِحُ فَرْمَطَنْ مِن جو آیا اس کے سا متعلق ہے اچھا مُشَاع کہتے ہیں مشترک چیز کو مُشَاع کس کو کہتے ہیں مشترک چیز کو بھئی دیکھو بھئی ایک زمین ہے میری اور زید کی مشترک ہے بھئی میری اور زید کے نصف زمین میری ہے نصف زید کی لیکن ابھی ہم نے حد بندی نہیں کی تقسیم نہیں کی کہ کہاں سے کہاں تک زید کی ہے اور کہاں سے کہاں تک میری بکbreak اتنا ہے اس زمین میں نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ زید کا اس کو مشار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشار یہ شیوع سے ہے کس سے ہے شیوع سے شیوع کا معنی پھیلاؤ پھیلاؤ چونکہ میرا اور زید کا حصہ بھی پوری زمین میں پھیلاؤ ہوا ہے زمین کا کوری جز پکڑ لیں اس کے اندر آدھا میرا ہوگا آدھا کوئی دوسرا جز پکڑے آدھا میرا ہوگا آدھا تو دیکھو ہر ایک کا حصہ دونوں کا حصہ زمین کے ایک ایک جز میں کیا ہے پھیلا ہوا ہے شائع ہے اس لئے اس کو مشاہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی مشترک بھئی بات سمجھ میں آگئی کم مشاہین لا یقصہ جیسے ایسی مشترکہ چیز جو تقسیم نہیں کی جاتی اچھا اس کے اندر جو تقسیم نہیں کی جاتی تو اس کے اندر کیا ہے قبضہ کر لے تو یہ صحیح ہے قبضہ کیونکہ تے ہیں مطالقون بخولی فتح سے ہو یہ کم مشاہ جو ہے مطالق ہے تصیحوں کے قول سے والمراد اس سے یہ ہے کہ اگر اس سے تقسیم پہ ہو جاتی ہے لیکن جب تقسیم کر دیا جائے تو لا یقصہ منفعتن منفعتن تو نفع باقی نہیں رہتا کر رہا جیسے اب چکی ہے والحمام اور حمام ہے والبیت صغیر اور چھوٹا کمرہ ہے لا فیما یقصمو نہ کہ ان چیزوں کے اندر جو تقسیم کی جا سکتی ہیں جو تقسیم ہو جاتی ہیں جو تقسیم ہو جاتی ہیں جی بھئے مشاہ چیز ہے اگر مشاہ چیز مشترکہ چیز ایسی ہے یاد رکھو ذابطہ بھئے مشترکہ چیز کا حبا صحیح نہیں کیونکہ حبا کے لئے کیا ضروری ہے حبا کے لئے کیا ضروری کس سے تام ہوتا ہے حبا قبضہ حبا کے لئے قبضہ ضروری تو مشاہ چیز کا حبا صحیح نہیں لیکن وہ مشاہ چیز ایسی ہو جو تقسیم کے بعد اس کا نفع باقی رہتا ہو اگر تقسیم کے بعد اس کا نفع باقی نہیں رہتا پھر اس میں حبا صحیح ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے مشاہ چیز کیسی ہے جو تقسیم ہوتی ہو تقسیم کی جاتی ہو تو اس میں حبا صحیح نہیں اور مشاہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر تقسیم کے بعد اس کا نفع باقی تو وہاں پر حبا صحیح سورہ سمجھ کیا ضروری ہے مشاہ چیز کے اندر حبا کب صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ تقسیم نہ کی جاتی ہو اور اگر وہ تقسیم کی جاتی ہے تو حبا صحیح نہیں بھئی اس لئے کہ پھر کامل قبضہ نہیں پایا گیا یہ معنی ہے لا فیما یقسمو نہ کہ اس مشاہ کے اندر جس کو تقسیم نہیں کیا جاتا اس میں حبا صحیح نہیں ہے ایلا یسیح الحبا تو فی مشاہ حبا صحیح نہیں ہے ایسی مشاہ چیز کے اندر لا فیما اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے یبقا من فراتو تو بھی اس کا نفع کیا ہے باقی رہتا ہے عین دانا یہ کس کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک ہے خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی بخلاف کس کے امام شافع رحمہ اللہ تعالی کے جی ان کے نزدیک صحیح ہے بھئی ان کے نزدیک کیا ہے امام ہمارے نزدیک مشاع ایسی مشاع جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کا حبا صحیح نہیں اور امام شافع رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مشاع جیس کا حبا صحیح ہے چاہے اس کو تقسیم ہو سکے چاہے تقسیم نہ ہو سکے کہتے ہیں وَحَاذَ الْخِلَافُمْ مَبْنِيُنْ عَلَجْ اختلاف القبضی اور یہ اختلاف مبنی ہے کس پر قبضے کی شرط لگانے پر قبضے کی ہم نے کس کی شرط لگائی ہے قبضے کس وجہ سے یہ اختلاف آیا ہے تو اس کی بینا قبضے کی شرط پر ہے ہوا یقول امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَلْمُشَعُ مَحَلٌ لِلْقَبْضِ کَمَا فِي الْبَعِ وَنَحْوِهِ کہ مشا محل ہے قبضے کا جیسے بیع کے اندر جیسے کس کے اندر بھئی بیع کے اندر مشترکہ چیز حصہ بیچنا جائز ہے میرا زہد کے درمیان ایک زمین مشترک ہے نصف میری ہے نصف کس کی ہے لیکن ہم نے تقسیم نہیں کی تو یہ مشاہ ہے زمین کیا ہے میں اپنا نصف حصہ آگے کسی کو بیچنا چاہتا ہوں تو بیچ سکتا ہوں تو امام شافرم اللہ فرماتے ہیں دیکھا جب بیع کے اندر مشترکہ چیز بیچنا جائز ہے تو حیبہ کرنا بھی جائز ہے یہ معنی ہے اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں مشا محل ہے قبضے کا کمافی البعی جیسے کس کے اندر ہے بیع کے اندر بیع کے اندر اس پر قبضہ ہو سکتا ہے تو حیبہ کے اندر بھی اس پر کیا ہو سکتا ہے قبضہ ہو سکتا ہے جیسے بیع وغیرہ میں ہے وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں قبضہ منسوسن آلیہیہا کہ قبضہ منسوسن آلیہ ہے یہاں پر قبضہ کیا ہے یعنی اس پر نس آئی ہے قبضے پر یہاں پر فَلَبُدَّمِنْكَمَالِهِ لہذا کامل قبضے کا ہونا ضروری حیبہ کے اندر قبضے کی باقاعدہ کیا آئی ہے نس حدیث کے اندر آیا ہے کہ حیبہ کے اندر قبضہ ضروری ہے تو جب حدیث کے اندر قبضے کے صراحةً ذکر آ گیا تو اب لہذا کامل قبضہ ہونا چاہیے اور کامل قبضہ کس کے ذریعے ہوگا تقسیم کے بعد ہو سکتا ہے تقسیم سے پہلے نہیں ہو سکتا وَهَا وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں القبض ومنسوسن آلیہیہا کہ قبضہ جو ہے منسوسن آلیہی ومنسوس علیہیہ اس پر نص آئی ہے یہاں پر فَلَا قُدَّ مِنْ قَمَالِهِ اَيْمِنْ قَمَالِ الْقَبْضِ لہذا کامل قبضے کا ہونا ضروری ہے لِقَوْلِ عَلَيْسَلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے لَا يَجُوزُ الْحِبَةُ إِلَّا مَحُوزَتًا مَقْبُوزَتًا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ غیر مشغول ہو اور مقبوز ہو محوز کہتے ہیں جو دوسرے کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو محوز کسے کہتے ہیں جو دوسرے کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو بھئی میں نے دیکھو بھئی میں نے آپ کو ایک گھر حبہ کیا لیکن اس گھر میں میرا سارا سامان پڑا ہوا ہے تو اب یہ گھر محوز نہیں ہے بھئی یہ گھر کیا ہے محوز نہیں ہے کیونکہ یہ گھر مشغول ہے میری ملک کے ساتھ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے میرا سامان پڑا ہوا ہے تو یہ گھر محوز ہوا یا غیر محوز غیر محوز محوز کا معنی ہے جو مشغول نہ ہو دوسرے کا اس میں حق کسی قسم کا باقی نہ ہو اور اس کے اندر تو کیا ہے میرا حق اور میرا سامان وغیرہ بی بی سمجھ میں آیا تو محوز کا کیا معنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی بات جائز نہیں ہے الا محوزتن مگر کس کے اندر ایسی چیز میں جو جو دوسرے کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو مقبوزتن اور کیا ہو مقبوز ہو یعنی اس میں قبضہ بھی ضروری ہے قبضہ بھی تو حدیث میں قبضے کا ذکر آیا تو معلوم وہ قبضہ کونسا مراد ہم لیں گے کامل اور کامل قبضہ کب ہوتا ہے تخصیم سے پہلے ہے تخصیم کے بعد تخصیم کے بعد وَلَا فَرْقَعِنْ دَنَا اور ہمارے نظر کوئی فرق نہیں ہے بھی جس کے کہیں یَهَا وَهُ مِنَ الشَّرِيْكِ وَمِنَ الْأَجْنَبِيِيَ بھئے صورت میں مسئلہ یہ ادھر دیکھو میرے اور زہد میرے اور زہد کے درمیان کہ بکر میں نے یہ اپنا نصف زمین میں میرا ہے وہ میں نے آپ کو حیبہ کر دیا تو یہ میں حیبہ کس کو کر رہا ہوں ایک اجنبی کو کس کو کر رہا ہوں بھئے زہد تو میرا شریک ہے اور بکر تو کیا ہے اس زمین سے اس زمین سے اجنبی ہے یا اجنبی نہیں ہے بھئے تو میں حیبہ کر رہا ہوں ایک اجنبی کو تو کیا اجنبی کو مشاہ کا حیبہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے بھئے ذابطہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشاہ چیز تو اس کا حیبہ قبلت تقسیم جائز لہذا کسی اجنبی کو میں نے یہ حیبہ کیا یہ حیبہ صحیح نہیں ہے اچھا بھئی اجنبی کو نہیں کر سکتا زید جو میرا شریک ہے اس کو تو کر سکتا ہوں مثلا میں کیا کرتا ہوں نصف زمین میری تھی نصف کس کی تھی زید کی میں اپنی زمین کا نصف زید کو دے دیتا ہوں میرا کتنا حصہ تھا نصف نصف کا نصف کتنا ہوا روبہ تو روبہ میں کس کو دے دیتا ہوں زید کو تو کیا اپنے شریک کو تو دے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ضابطہ ہمارا وہی ہے کہ چیز جب مشاہ ہو تو حیبہ جائز چاہے اجنبی کو حیبہ کرو چاہے اسی شریک کو کیا کرو حیبہ کرو صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ولا فرق آئی دنا اور کوئی فرق نہیں ہمارے درمیان ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے بھئی نے اس بات کے درمیان کیا یہاں ابا ہوں حیبہ کرے کس کو شریک ہی کو حیبہ کرے اجنبی کو دونوں صورتوں میں چونکہ شیوع ہے تو حیبہ جائز نہیں بھئی کونسا شیوع ہے ایک شیوع وہ ہے جو حیبہ سے پہلے ہے ایک شیوع وہ ہے جو حیبہ کے بعد ہے کونسا شیوع مفسد ہے کہتے ہیں جو شیوع حیبہ کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی جب حیبہ کیا تو اس وقت شیوع تھا یہ شیوع کیا ہے مفسد ہے اور ایک وہ شیوع ہے جو حیبہ کے بعد پیش آیا وہ شیوع مفسد نہیں ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی کونسا شیوع مفسد ہے جو حیبہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور جو بات میں آئے وہ شیوع مفسد نہیں بھئی مثلا میں نے آپ کو زمین دی بھئی میری زمین بھی نصف ہے زید کی بھی نصف ہے مشتر کا زمین ہے میں نے نصف آپ کو حیبہ کر دی تو یہ آپ شیوع ہے اور شیوع کونسا ہے حیبہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا ہیبہ کس سے ملا ہوا نہیں ہے جب میں نے ہیبہ کیا شیوع تھا یا شیوع نہیں تھا شیوع تھا تو لہٰذا یہ ہیبہ صحیح لیکن اگر ہیبہ کے بعد آیا مثلا میں نے آپ کو ایک کنال زمین دے دی بعد میں نصف زمین میں میں نے رجوع کر لیا کیا کر لیا نصف زمین آپ سے واپس لے لی یا مالا نصف زمین کسی اور کے نکل آئی تو اب شیوع آ گیا کیا آ گیا شیوع آ گیا لیکن یہ شیوع ہیبہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا بعد میں آیا ہے بعد میں آیا ہے تو یہ شیوع پاری ہے یہ شیوع ہے یعنی بعد میں آیا ہے بعد میں پیش آیا ہے اور اس سے ہیبہ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں مفسد وہ شیوع المقارن مفسد وہ شیوع ہے جو ملا ہوا ہو اس کے ساتھ میں نے بتلایا ملا ہو ہیبہ کے ساتھ لا شیوع تاری نہ کہ شیوع تاری وہ شیعہ نہیں جو بعد میں پیش آیا ہے بعد میں نازل ہوا ہے کمائی زاوہا بھر شیعہ تاریخی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ بعد میں کیسے پیش آ سکتا ہے شیعہ کہتے ہیں دیکھو کمائی زاوہا جیسے کس نے کوئی ہبا کی چیز سم مراجہ فی الباز شائع پھر باز شائع کے اندر کیا کر لیا رجوع کر لیا سورت سمجھ میں آگے سمجھ میں آئے باز شائع کے اندر رجوع کر لیا غیر شائع میں رجوع کر لے پھر تو شیعہ آیا ہی نہیں مثال بھئی میں نے آپ کو زمین دس کنال دی تھی اور دس کنال زمین آپ کو ہبا کی تھی بعد میں میں کہتا ہوں یہ جو بھئی شروع والے تین کنال ہیں ان میں میں نے رجوع کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی چیز ہے آپ واپس لے لیں تو اب مولانا باقی سات کنال آپ کے پاس تو کیا اس میں شیعہ ہے نہیں بھئی آپ تو شیعہ آیا ہی نہیں کیونکہ میں نے معین حصہ واپس لیا ہے غیر معین حصہ واپس ہاں اگر میں غیر معین حصہ واپس لیتا مثلا بھئی میں نے آپ کو دس کنال زمین دی تھی اس میں سے نصف میں میں رجوع کرتا ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی چیزیں آپ لے لیجئے بھئی کوئی سے نصف میں نے کوئی بتلایا نہیں تو اب یہ کیا آیا رجوع آیا اور باز شائع کے اندر آیا یا غیر شائع کے اندر شائع ہے بھئی آپ زمین کا کوئی ٹکڑا پکڑنے ہیں اس کے اندر نصف آپ کا ہوگا نصف میرا تو شیعہ آ گیا کیا آ گیا شو سم مردہ پھل باز شائعہ کیسے کس نے حبہ کیا پھر رجوع کر لیا باز شائع کے اندر اب یہ استحق قلباز شائعہ مولانا مشائق لفظ نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے سم مستحق قلباز شائعہ لفظ ہونا چاہئے بھئی یا مستحق نکل آیا باز وہ باز جو کہ شائع ہے بھئی میں نے آپ کو زمین دی تھی نصف کا کوئی اور مستحق نکل آیا اور نصف بھی شائع ہے کوئی متعین نہیں کہ فلان جانت سے یا فلان جانت سے پوری زمین میں بخلاف الرہنی بخلاف کس کے رہن کے بھئی بھئی ہیبہ کے اندر یاد رکھو کیا ذاتہ ہوا کہ شیوع مقارن تو مفسد ہے شیوع پاری مفسد نہیں بخلاف رہن کے فَإِنَّ شُیُعَ تَارِی مفسدن لہو کہ وہاں پر شیوع تاری بھی کیا ہے اس کو فاسد کرنے والا ہے اس کے لئے مفسد ہے سورت سمجھ میں آئے ہیبہ کے اندر شیوع تاری مفسد نہیں لیکن رہن کے اندر شیوع تاری مفسد ہے مثلا دیکھئے بھئی میں نے آپ کو آپ سے قرض لیا بھئی کیا کیا آپ سے قرض لیا اور آپ کے پاس بطور رہن کے کوئی چیز رکھوا دی بطور رہن کے چیز رکھوا دی بعد میں اس چیز کے نصف کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو اب اس رہن کے اندر شیوع آ گیا کیا آ گیا شیوع آ گیا اور یہ شیوع رہن سے پہلے کا ہے یا بعد میں آیا ہے بعد میں لیکن پھر بھی اس سے رہن کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا کیوں بھئی فاسد کیوں ہوگا شیوع تاری کو وہ کیوں نہیں برداشت کرتا کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ کے پاس میں نے آپ سے قرضہ لیا یہ رہن آپ نے کیوں رکھا اپنے پاس رہن رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ انسان اپنا حق وصول کر سکے میں بعد میں اگر آپ کا قرضہ نہیں دیت پاتا تو آپ کیا کریں گے اسی رہن کو بیچ کر اپنے پیسے وصول کر لیں گے لیکن اگر اس رہن کے اندر کوئی اور مستحق نکل آئے تو آپ کا حق ضائع ہوگا یا حق ضائع نہیں ہوگا سمجھ میں آیا تو یہاں قرض دینے والے کا حق ضائع ہوگا مرتحن کا حق ضائع ہوگا اس لیے شیوع تاری بھی رہن کو کیا کر دیتا ہے پاسد کر دیتا ہے اچھا بھئی بھئی صورت مسئلہ یہ ادھر دیکھو میں نے میری اور زید کے درمیان مشترکہ زمین تھی بھئی سمجھ میں آیا میں نے آپ کو نصف حبہ کر دی تو یہ حبہ صحیح ہے یا صحیح نہیں جلی بولیے بھئی کیا آپ کے سوچ میں گم ہوتے ہیں جواب دیا گی جی میرے اور زید نے مشترکہ زمین تھی میں نے نصف آپ کو حبہ کی یہ حبہ صحیح ہے یا حبہ صحیح نہیں یہ حبہ صحیح نہیں لیکن میں نے حبہ کے بعد زید کے ساتھ زمین کو تقسیم کیا اپنا حصہ الگ کیا اور پھر وہ آپ کے حوالے کر دیا تو وہ کہتے ہیں اب حبہ صحیح ہو گیا حبہ کیا ہوا بجائے پہلے حبہ کے صحیح ہونے سے مانع کیا چیز تھی کہ زمین میں اشتراک تھا اب میں نے اشتراک کو کیا کر دیا ختم اپنا حصہ الگ کر دیا اور چیز آپ کے حوالے کر دی تو وہی حبہ کیا ہوا صحیح ہو گیا یہ معنی ہے اگر زمین کو واحد نے تقسیم کیا اور وہ حبہ والے حصہ کیا کیا معہوب لہو کے سپورت کر دیا صحہ تو وہ حبہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا ایزا وہا بن نصف المشاہ نصف المشاہ جب حبہ کیا کسی نے نصف مشاہ کو سم مقصم و صلما پھر تقسیم کیا اس کو اور سپورت کر دیا صحہ تو یہ کیا ہے صحیح ہے اس لئے حبہ کا تمام کس کے ساتھ ہوگا قبضے کے ساتھ ہوگا اور قبضے کے وقت تو کوئی شیوہ میں نے آپ کو حبہ کیا تھا لیکن جب آپ کو قبضہ کر رہے ہیں اس وقت تو کسی قسم کا کوئی شیوہ نہیں تو حبہ صحیح ہوا فَإِنْ وَحَبَ دَقِيقًا فِي بُرْنِ اَوْ دُحْنًا فِي سِمْسِمِنْ لَا صورتِ مسئلہ ذاتہ یہ یاد رکھو مادوم چیز کا حبہ صحیح نہیں ذاتہ کیا ہے مادوم چیز کا حبہ صحیح نہیں میں نے آپ گندم میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے کہا آپ سے بھئی اس گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ میں نے آپ کو حبہ کر دیا اور بھوس میرا ہوگا اس گندم کے اندر آٹا جو ہے وہ میں نے آپ کو حبہ کر دیا اور بھوس میرا تو میں نے آپ کو آٹا حبہ کیا اور آٹے کا اس وقت وجود ہے نہیں تو یہ حبہ ہوا مادوم کا لہٰذا یہ جائز نہیں لہٰذا اگر بعد میں میں وہ گندم پی سواتا ہوں اس میں سے آٹا نکال لیتا ہوں اور پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں تو بھی کہتے ہیں حبہ صحیح نہیں کیونکہ مادوم شہ تھی پہلے اور مادوم کا حبہ ہی صحیح نہیں تو آپ آقد جدید کرنا پڑے گا نئے سیرے سے حبہ کا آقد کر کے آٹا دے دے اسی آقد پر رہتے ہوئے حبہ صحیح نہیں کیونکہ اس وقت تو آٹا مادوم تھا یا والا نا میرے پاس تیل پڑے ہوئے تھے میں نے کہا ان تیلوں کے اندر جو تیل ہے وہ میں نے آپ کو حبہ کر دیا اب آپ بتلائیے یہ حبہ صحیح ہے یا صحیح نہیں صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح اس لئے کہ وہ تیل ابھی مادوم ہے اچھا میں نے پھر ان تیلوں کو بھئی ان سے تیل نکلوایا بھوس اپنے پاس رکھا تیل آپ کے حوالے کر دیا اب حبہ صحیح ہو گیا وہ ہی والا یا صحیح نہیں ہوا اب بھی حبہ صحیح نہیں بھئی حبہ صحیح نہیں لہٰذا کیا کرنا پڑے گا حق دے جدید کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آئی یہی مسئلہ ہے فَإِنْ وَحَبَ دَقِيقًا فِي بُرْنِ اگر کسی نے حبہ کیا ایسا آٹا فِي بُرْنِ جو کس کے اندر تھا گندم ہی کے اندر تھا کس کے اندر تھا گندم ہی کے اندر تھا اور دوہنن فِي سمسمن یا ایسا تیل فِي سمسمن جو کس کے اندر تھا سیلوں ہی کے اندر تھا لا یہ حبہ تو یہ صحیح نہیں وَإِنْ تَحَانَا آؤْ آخْرَاجَ وَسَلَّمَا اگرچہ وہ اس کو بعد میں کیا کرے پیسے آٹے اگندم کو کیا کر لے پیس لے اور آخرہ جا یا کیا کر لے تیلوں سے تیل کو نکال لے وَسَلَّمَا اور پھر سپرد کر دے پھر بھی صحیح بھئی یہ کیا بات ہوئی مشاہ کے اندر آپ نے کہا تھا کہ وہاں بھی حبہ صحیح نہیں مشترکہ چیز میں لیکن اگر الگ کر کے پھر قبضے حبہ کرتے وقت مشترکہ تھی چیز لیکن قبضے سے پہلے تقسیم کی اور الگ کر کے اس کے حوالے کر دی تو حبہ کیا ہو جاتا تھا صحیح ہو جاتا تھا اور یہاں پر بھئی وہ اب الگ کر کے دے رہا ہے تو حبہ صحیح نہیں کہتے ہیں بھئی فرق ہے دونوں میں اس وقت مشترکہ چیز میں جو حبہ کیا تھا اس وقت وہ چیز مادوم نہیں تھی موجود تھی البتہ کیا تھی دوسرے کی اس میں شرکت تھی تو چیز تو اس وقت ہی وہ موجود تھی اور جبکہ یہ چیزیں جو حبہ کی ہیں جب حبہ کیا اس وقت یہ موجود ہی تو دونوں میں فرق ہے اور اسی طرح گھی ہے دودھ کے اندر بھئی دودھ پڑا ہوا ہے بہت سارا میں نے کہا اس دودھ کے اندر جتنا گھی ہے وہ میں نے کیا کیا آپ کو حبہ کیا یہ حبہ صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی صحیح نہیں کیوں کیونکہ گھی اس وقت مادوم ہے بھئی اس دودھ سے مکھن نکلے گا اور مکھن سے پھر ہی نکلے گا لیکن وہ مادوم ہے بھئی یہ حبہ صحیح نہیں اس لئے کہ موہوب کیا تھا جو جیز حبہ کی گئی وہ مادوم تھی وقت الحبہ تھی کس وقت حبہ کے بخلاف المشاعی بخلاف کس کے مشاع کے وہ حبہ کے وقت مادوم نہیں تھا صرف دوسرے کی شرکت تھی اس میں تو وہ مانعہ دور ہوا تو حبہ صحیح یہاں پر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا حبہ کے وقت حبہ سورت ادھر دیکھئے میں نے آپ کو دودھ حبہ کیا ابھی تھنوں میں ہے میں نے کہا اس گائے کے تھنوں میں میں نے آپ کو کیا کیا حبہ کر دیا یا والانا بھیڑ بکرے کے پشت پر ابھی اون لگی ہوئی ہے میں نے کہا میں نے یہ اون آپ کو کیا کر دی ہبا کر دی یا والانا میری زمین کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہے میں نے کہا یہ کھیتی میں نے آپ کو کیا کر دی ہبا کر دی یا میری زمین کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں خجور کے میں نے کہا یہ درخت میں نے آپ کو کیا کر دی ہے ہبا کر دی ہے یا والانا میری خجور کے درخت پر خجوریں لگی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ خجوریں میں نے آپ کو ہبا کر دیں ان کا کیا حکم ہے کہتے ہیں ان کا حکم مشاہ والا ہے ان کا حکم کس کا ہے مشاہ والا ہے یعنی اس وقت ہبا صحیح نہیں جیسے مشاہ کا ہبا صحیح لیکن مشاہ میں اگر قبضے سے پہلے قبضے کے وقت کیا ہو الگ کر کے دے دیتا تھا تو ہبا کیا ہو جاتا تھا تو ان چیزوں کے اندر بھی جب اس چیزوں کو الگ کر کے وہ ان پر قبضہ کرے گا تو ہبا کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے وَحِبَةُ لَبَنِن فِي زَرْعَيْن اور ہبا کرنا ایسے دودھ کا فِي زَرْعَيْن جو کس کے اندر ہے تھانوں میں ہے وَصُوفِنْ عَلَىٰ غَنَمِن اور ایسے ان کے ہبا جو کس پر ہے بھیڑ کے بھیڑ پر ہی ہے وَصُوفِنْ عَلَىٰ غَنَمْ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے جو بھیڑ بکری پر ہی لگی ہوئی ہے وَصُوفِنْ عَلَىٰ اِن اور ہبا کرنا کس کا کھیتی یعنی فصل کا وَنَخْلِن اور کس کا خجور کے درخت کا ایسا کھیتی یا ایسا خجور کا درخت فِي الْعَرْضِ جو کس کے اندر ہے زمین ہی کے اندر ہے وَتَمْرِن فِي نَخْلِن اور ایسی خجور کا ہبا کرنا فِي نَخْلِن جو کس میں ہے خجور کے درخت میں ہی لگی ہوئی ہے کَلْ مُشَاعِ ان کا ہبا کس کی ہبا کی طرح ہے مُشَاع کی طرح ہے یعنی مُشَاع کے ہبا کی طرح ہے لَا يَجُوزُ حَذِهِ الْحِبَةُ یعنی جائز نہیں ہے یہ والے ہبا لیکن اگر جدا کر دیا گیا ان چیزوں کو مِلْكِ الْوَاحِبِ کس سے ہبا کرنے والے کی مِلْك سے وَقُبِ ذات اور ان پر قبضہ کر لیا گیا تصیخ ہو تو ہبا کیا ہو جائے گا بھئی ان چیزوں کے اندر واہب کی مِلْك کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہیں دیکھو دودھ ملا ہوا دودھ کس کے اندر ہے تھن کے اندر ہے تو وہ گائے کس کی ہے دراصل واہب کی ملْانا تو واہب کی مِلْك دودھ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا اون کس پر تھا بیڑ بکری پر تھا تو بیڑ بکری تو اس کی ہے واہب کی صرف اون دی ہے تو واہب کی ملْك ساتھ ملی ہوئی ہے زمین کے اندر ہے کھیتی یا درخ والا تو زمین تو واہب کی ہے صرف کھیتی یا درخ دیئے ہیں تو زمین کی واہب کی ملْك ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ ہبا کے ساتھ یا خجور لگی ہوئی ہے درخ پر تو خجور کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے واہب کی مل کے ساتھ اس لیے مشاہ کی طرح تھے وَطَمَّا بھئی سمجھ میں آئے وَطَمَّا نہیں ہے وَطَمَّا کریں وَطَمَّا حِبَةُ مَا مَعَلْ مَوْحُوبِ لَهُ بِلَا قَبْزٍ جَدِید اور تام ہوگا حِبَا اس چیز کا جو مَوْحُوب لَهُ کے پاس ہے بِلَا قَبْزٍ جَدِید بغیر کسی قَبْزہِ جَدِید کے بھئی دیکھئے بھئی آپ کے پاس بھئی میں نے ایک گاڑی امانت کے طور پر رکھوائی تھی بھئی کیا کیا تھا گاڑی آگے امانت کے طور پر تھی باز میں نے آپ سے کہا یہ گاڑی میں نے آپ کو حِبَا کر دی گاڑی میں نے آپ کو تو کیا وہی قَبْزہ کافی ہے یا قَبْزِ جَدِید کرنا پڑے گا کہتے ہیں کوئی قَبْزِ جَدِید کی ضرورت نہیں جب چیز پہلے سے مَوْحُوب لَهُو کے پاس ہو تو آپ کیا ہوگا ہِبَا کرتے ہی ہِبَا کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا قَبْزِ جَدِید کی ضرورت کیونکہ پہلے تو چیز آپ کے پاس بہتورین امانت کے تھی آپ بہتورین ملک کیا گئی تو پہلا قَبْزہ سانی قَبْزے کا نائب بن سکتا یا نائب نہیں بن سکتا کہتے ہیں کوئی جدید قَبْزے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی قَبْزہ کیا ہو جائے گا نائب ہو جائے گا اس جدید کا بھی اس نئے آخد کے قَبْزے کا بھی سورہ سمجھ میں آئی بھائی کہ نئے سمجھ میں آئی معلوم ہوا جو چیز موہوب لہو کے پاس پہلے سے ہے تو اس کو میں ہیبا کرتے ہی ہیبا فوراں کیا ہو جائے گا تام کسی قَبْزِ جدید کی ضرورت یہ نہیں کہ وہ لائے بیرے حوالے کرے پھر دوبارہ مجھ سے لے کر قَبْزِ جدید کریں نہیں بھئی قَبْزِ جدید کی ضرورت ہے نہیں ہے بھئی یہاں ایک قیمتی ذابطہ آپ کو لکھو آؤں بھئی یاد رکھو بھئی لکھ لیجئے یا یاد رکھئے لکھ لیجئے مارانا بھئی قیمتی ذابطہ ہے بھئی جب دو قَبْزِ ایک ہی جنس کے ہوں جب دو قَبْزِ ایک ہی جنس کے ہوں تو ایک قَبْزہ دوسرے کا نائب بن سکتا ہے جلدی جلدی لکھئے مارانا جب دو قَبْزِ ایک ہی جنس کے ہوں تو اول نائب بن سکتا ہے یا ایک قَبْزہ نائب بن سکتا ہے دوسرے قَبْزے کا اور اسی طرح اگر پہلا قَبْزہ مضمون ہو اور اسی طرح اگر پہلا قَبْزہ مضمون ہو تو وہ قَبْزَ غیرِ مضمون کا نائب بن سکتا ہے تو وہ قَبْزہ غیرِ مضمون کا نائب بن سکتا ہے لیکن اگر اول قَبْزہ غیرِ مضمون ہو لیکن اگر اول قَبْزہ غیرِ مضمون ہو تو وہ مضمون قَبْزے کا نائب نہیں بن سکتا تو وہ مضمون قَبْزے کا نائب نہیں بن سکتا صورت سمجھ میں آگئے بھئی کیا میں نے ذاتہ لکھوایا بھئی کہ اگر دونوں قَبْزے بھئی قَبْزے یاد رکھو دو قسم پر ہیں کچھ قَبْزے مضمون ہیں جن میں زمان آتا ہے کچھ قَبْزے غیرِ مضمون ہیں جن میں زمان نہیں آتا مثلا بھئی ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے تو یہ قَبْزے مضمون ہے غیرِ مضمون یہ قَبْزے مضمون ہے اگر وہ چیز اس کے بعد حلاق ہوئی تو اسے کیا دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا لیکن دوسری صورت میں نے ایک شخص کے بعد امانت رکھوا یہ چیز تو یہ قَبْزے مضمون ہے یا غیرِ مضمون غیرِ مضمون چنانچہ امانت اگر اس کے بعد حلاق ہو گئی تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی تو یاد رکھو اگر دونوں قَبْزے ایک یہ جن سے ہو تو ایک قَبْزہ دوسرے کا نائب بن سکتا ہے سمجھ میں آیا اول قَبْزہ بھی غیرِ مضمون تھا ثانی بھی غیرِ مضمون تو کیا ہوا اول ثانی کا کیا بن جائے گا نائب قَبْزِ جدید کی ضرورت نہیں اور اسی طرح اگر اول قَبْزہ کیا تھا مضمون تھا اور ثانی قَبْزہ بھی کیا تھا مضمون تھا تو اول قَبْزہ نائب بن جائے گا کس کا ثانی قَبْزے کا کسی قَبْزِ جدید کی ضرورت نہیں اسی طرح اگر اول مضمون تھا اور ثانی کیا تھا غیر مضمون تو بھی اول نائب بن جائے گا کس کا ثانی کا لیکن اگر اول کیا تھا غیر مضمون اور ثانی قبضہ کیا تھا مضمون تو اول ثانی کا نائب نہیں بنے گا بلکہ کیا ضروری ہے قبض جدید ضروری ہے دیکھئے مثال دیکھئے میں نے آپ کے پاس ایک گاڑی میری گاڑی آپ کے پاس ہے آپ نے غصب کر لی آپ نے کہا کیا یا آپ کے ساتھ میری بیعر فاسد ہوئی تھی میں نے شرط لگائی تھی بیعر کے اندر مثلا آپ نے گاڑی مجھ سے خریدی میں نے کہا میں گاڑی تو آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ ہر مہینے کے دو دن میں اس گاڑی کو استعمال کروں گا تو یہ شرط کیا ہوئی اس کی وجہ سے بیعر کیا ہو گئی فاسد تو اب وہ گاڑی آپ کے پاس ہے آپ نے قبضہ کیا تو یہ جو آپ نے قبضہ کیا ہے کس کی وجہ سے غصب کی وجہ سے یا یہ جو قبضہ آپ نے کیا بیعر فاسد کی وجہ سے یہ قبضہ مضمون ہے یہ کیا ہے مضمون ہے مضمون ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے اچھا بار میں وہی چیز میں آپ کو ہیبا کر دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں میں مجھے پتہ لگا آپ نے غصب کیا تو میں کہتا ہوں چلو بھئی آپ کو میں نے تحفی کے طور پر دے دی یا بیعت فاسد ہوئی تھی آپ کے قبضے میں ہے میں نے بیعت کو ختم کر دی اور کہا آپ کو کیا کہا وہ گاڑی میں نے آپ کو ہیبا کر دی تو اب مولانا ہیبا کے پہلا قبضہ تھا مضمون اور ہیبا کے اندر جو قبضہ کون سا آتا ہے غیر مضمون تو اول ہے مضمون ثانی ہے غیر مضمون تو اب کسی تو اول نائب بن جائے گا کس کا ثانی کیونکہ اول کیا تھا اور ثانی کیا تھا تو مضمون نائب بن سکتا ہے کس کا لہذا آپ کسی قبض جدید کی ضرورت اب قبض جدید کی ضرورت نہیں بھئی لیکن اگر اول کیا تھا غیر مضمون تھا اور ثانی کیا ہوا مضمون ہو گیا مضمون ہو گیا تو ایک صورت کے اندر بھئی پھر کیا ہوگا قبضہ جدید ضروری مثلا میں نے آپ کے پاس گاڑی بطور امانت کے رکھوائی تھی یہ گاڑی مولانا یہ اس پر جو قبضہ ہے آپ کا یہ مضمون ہے غیر مضمون ہے یہ غیر مضمون ہے بعد میں میں نے آپ سے کچھ قرض لیا اور کہا یہی گاڑی آپ بطور رہن کے رکھیں یہی گاڑی آپ کیا کریں بطور رہن کے رکھیں تو اب رہن والا جو قبضہ ہوتا ہے اس میں زمان آتا ہے یا زمان نہیں آتا زمان آتا ہے وہ مضمون بالاقل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بھئی تو اب آیا پہ قبضہ ہے غیر مضمون اور ثانی قبضہ ہے مضمون تو قبضہ غیر مضمون نائب نہیں بن سکتا کس کا قبضہ ہے مضمون کا لہٰذا اب قبضہ جدید ضروری چنانچہ اب آپ وہ گاڑی لا کر مجھے دے دیں گے پھر مجھ سے واپس لے کر ایک جدید قبضہ کریں گے رہن والا سورت سمجھ میں آئی وہی پہلا قبضہ کافی نہیں جی تو کہتے ہیں جو کس کے پاس ہے موہب لہو کے پاس ہے بلا قبض جدید بغیر قبضے جدید کے یعنی ہر سورت میں کیوں کیونکہ موہب کے پاس موہب کو جو ثانی قبضہ ہے وہ کون سا ہے بھئی میں نے ہیبا کیا پہلے سے ایک چیز موہب کے قبضے میں ہے ثانی قبضہ کون سا ہے میں نے ہیبا کی وہ تو غیر موہب غیر مضمون ہے کیا ہے تو پہلا چاہے مضمون ہو تو دونوں ایک جنس کے ہو گئے تو بھی قبضہ یہ نائب بن سکتا ہے اور اگر پہلا قبضہ کس قسم کا ہو مضمون ہو آہا غصب کیا تھا اس نے تو بھی قبضہ مضمون نائب بن سکتا ہے کس کا غیر مضمون کا تو دونوں صورتوں میں قبضہ قبضہ جدید ضروری نہیں بھئی وَمَا وَحَبَ لِتِفْلِهِ بِالْعَقْدِ وَمَا وَحَبَ اَجْنَبِيٌ لَهُ بِقَبْضِهِ عَاقِلًا بھئی باپ نے اپنے بیٹے کو صغیر کو کوئی چیز ہیبا کی تو کہتے ہیں وہاں قبضے کا کیا حکم ہے کہتے ہیں بس باپ ہیبا کرتے ہی وہ چیز کیا ہو جائے گی آقدِ ہیبا ہی سے کیا ہو جائے گا ہیبا تام ہو جائے گا وہاں کیوں بھئی تام کیوں ہو گا کہتے ہیں اس لئے کہ صغیر کے لئے صغیر کا ولی خود کون ہے باپ ہی ہے تو باپ ہی کا قبضہ کیا ہوا اس کے لئے باپ اس کا نائب بن گیا تو قبضہ خود بخود ہو گیا یہ معنی ہے وَمَا وَحَبَ لِتِفْلِهِ اور جو چیز ہیبا کی کسی نے اپنے بچے کو بِالعَقْ دی آقدِ اے اس کا عطف مطاعت بھئی وَمَا وَحَبَ اس کا عطف ماء قبل میں جو ماء آیا تھا اسی برعطف ہے اَيْتَمَّا حِبَةُ مَا وَحَبَ لِتِفْلِهِ بِالعَقْدِ تام ہو جائے گا حِبَة ایسی چیز کا جو حِبَة کرے اپنے بچے کو بِالعَقْدِ کس سے تام ہو جائے گا آقد ہی سے تام ہو جائے گا وَمَا وَحَبَ اَجْنَبِيٌ لَهُ بِقَبْضِهِ آقِلًا بچے کو کسی اجنبی نے کوئی چیز دی کہتے ہیں اگر بچہ آقل ہے خود اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے قبضے سے کیا ہو جائے گا بچہ اگر سمجھ دار ہے تو اس کے قبضے سے حِبَة تام ہو جائے گا ورنہ اس کا باپ قبضہ کر لے یا دادہ قبضہ کر لے یا وَصیف ان کے کیا کر لیں قبضہ کر لیں یہ معنی ہے وَمَا وَحَبَ اجنبی لہو اور تام ہوگا حِبَة اس چیز کا جو کسی اجنبی نے حِبَة کی ہے لہو اس بچے کو کس سے تام ہوگا بِقَبْضِهِ اسی بچے کے قبضے سے آقلاً اس حال میں کہ وہ بچہ کیا ہو آقل ہو تو اسی کے قبضے سے بھی تام ہو جائے گا حِبَة باپ کو یا ولی کے قبضے کی ضرورت نہیں وَعَوْ قَبْضِ عَبِهِ یا کس سے تام ہو جائے گا اس کے باپ کے قبضے سے حِبَة تام ہوگا اور ججد ہی یا اس کے دادا کے قبضے سے بھی تام ہو جائے گا اور وَحَبَة یا باپ اور دادا دونوں میں سے کسی ایک کے وَحَبَة کے قبضے سے بھی کیا ہو جائے گا حِبَة باپ نے کسی کو بیٹے کا سر پرست وَحَبَة بنایا تھا یا دادا نے کسی کیا بنایا تھا کسی کو بیٹے کا نگران اور سر پرست بنایا تھا تو باپ اور دادا میں سے کسی ایک وسی کے قبضے سے بھی بچے کا حیبہ کیا ہو جائے گا سام ان سب کا عطف کس پر ہو رہا ہے والا نا جی بھئی ابی قبضی ابی قبضی جدی قبضی وسیعن احدیہما ابی ہی پر عطف ہو رہا ہے سب کا ابی ہی ہے مجرور تو سارے مجرور ہیں او امین اے قبضی امین اور تام ہوگا ہیبہ والانا وہ جو کسی اجنبی نے بچے کو دیا ہو کس کے قبضے سے بی قبضی امین ماں کے قبضے سے ایسی ماں امین ایسی ماں ہوا ماں کہ وہ بچہ اس کے پاس ہے اس کی پرورش میں ہے بچہ کیا ہے اس کی پرورش میں ہے ایسی ماں بھی اگر بچے کے ہیبہ پر قبضہ کر لے تو یہ قبضے سے ہیبہ کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا او اجنبی یہ یورپ بھی ہی یا ایسے اجنبی کے قبضے سے یورپ بھی ہی جو اس بچے کی تربیت کر رہا ہے اس کی پرورش کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے ایک اجنبی کے پاس ہے بچہ وہ اس کی پرورش کر رہا ہے اس بچے کو کسی اور اجنبی نے کیا کیا کوئی ہبا کیا تو یہ چھوٹا ہے وہ اجنبی جو اس کا کیا ہے مربی ہے اس نے کیا کیا اس پر قبضہ کر لیا تو ہبا کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا تو وہ اجنبی جو اس کی پرورش کرتا ہے وہ ہوا ماں ہو اس حال میں کہ وہ بچہ اسی کے پاس ہے او زوجیہا یا وہ اے قبضی زوجیہا یا ہبا تام ہوگا ہبا تام ہوگا اچھا جبکہ قبضہ کر لے کون قبضہ کر لے دیکھئے سارے عبارت کیوں بن رہی ہے وَمَا وَحَبَ اَجْنَبِيٌ لَهُ اور وہ چیز اور ماں کا عطف ماں قبل میں ماں پر ہے تو تم مل ہبا کے ساتھ مل جائے گا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے ہبا تام ہوگا کس ایسی چیز کا تمہ ہبتو ہبتام ہوگا ایسی چیز کا جو ہبا کی ہے کسی اجنبی نے لہو کس کو ببارت سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہبتام ہوگا ایسی چیز کا جو کس نے ہبا کی ہے کسی اجنبی نے ہبا کی ہے لہو کس کو ہبا کی ہے بچے کو ہبا کی ہے کس کے ساتھ تام ہوگا بقبضی آپ آگے زوج لگا دیں کہ اس بچے کا خامن یعنی بچی ہے چھوٹی سی صغیرہ طفل کا اطلاق صغیرہ دونوں پر ہوتا ہے کوئی بچی ہے اس کے خامن نے کیا کر لیا بھئی چھوٹی ہے چھوٹی صغیرہ ہے لیکن اس کے ولی نے باپ نے اس کا کسی سے کیا کر دیا ہے نکاح کر دیا ہے تو اس کا خامن اگر اس بچی کو کوئی کیا کرتا ہے ہبا کرتا ہے تو اس کا خامن اس ہبا پر کیا کر لے قبضہ تو ہبا کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا تو زوجیہ جبکہ قبضہ کرے اس کا خامن کس کے لئے اس عورت کے لئے اس بچی کے لئے قبضہ کر لے لیکن کب بعد زفاف رخصتی کے بعد کس کے بعد رخصتی کے بعد اگر باپ رخصتی کر چکا ہے یعنی خامن کے حوالے اسے کر چکا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا خامن اس کے لئے قبضہ کر لے تو اس کا ہبا کیا ہو جائے گا تام لیکن اگر رخصتی سے پہلے کوئی خامن اس کے لئے اس کی کسی ہبا پر قبضہ کرتا ہے تو قبضہ تو ہبا تام نہیں بھئی اے زوجو تفلی تفلی الموہوب یعنی قبضہ کس کا اس بچی کے شوہر کا وہ اس بچی کے شوہر کا الموہوب جس کو کیا کیا گیا تھا ہبا کیا گیا تھا بھئی بھارت ساری اسی طرح ملا دیں بھئی یہاں تک عبارت ساتھ مل گئے عبارت سمجھ میں آئے تمہ ہبا تو تام ہو جائے گا ہبا ایسی چیز کا جو ہبا کیا ہے کس نے ہبا کیا بھئی کسی اجنبی نے ہبا کیا بھئی کس نے ہبا کیا کسی اجنبی نے ہبا کیا بھئی وہ تام ہو جائے گا بِقَبْزِ زَوْجِ تِفْلِ الْمَوْحُوبِ لَحَا لِعَجْلِحَا کہ جب قبضہ کر لے کون بھئی اس موہوب لہا تفل کا خانش خانوند قبضہ کر لے لِعَجْلِحَا کس کے لئے قبضہ کر لے اس تفل کے لئے قبضہ کر لے تو ہبا تام ہو جائے گا لیکن بادت زفافی لیکن کس کے بعد بھئی لیکن رخصتی کے بعد بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَسَحَحَحِبَةُ سْنَيْنِ دَارًا لِوَا دَارًا لِوَاحِدٍ سورتِ مَسَلْا لِوَاحِدْا 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 لِوحِدْا 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 لِوحِد زمین چلی گئی ساری اب شیعہ ہے شیعہ ہے ہی نہیں لہذا ہیبت صحیح یہ معنی ہے وصحہ ہیبت اس نہیں نہیں دو آدمیوں کا ہیبا کرنا صحیح ہے دارا کسی گھر کو لواحد دن کسے کرے ہیبا دو ایک ہی شخص کو کریں لئن الکل یقعو فی یدی ہی اس لیے کہ سارا کا سارا گھر جو ہے اس ایک ہی کے قبضے میں واقع ہوگا بلا شیعہ بغیر کسی شیعہ کے وفی آکس ہی لا اور اس کے آکس کی صورت میں ہیبا صحیح نہیں کیا مانا کہ دو کہ ایک گھر کتموں کو دے دے دو کو دے دے میرا گھر ہے میں نے زید اور بکر دونوں کو کیا کیا ہیبا کر دیا تو اب شیعہ آیا والا کیونکہ نصف گھر کس کا زید کا اور نصف کس کا بکر کا تو اشتراک آیا وفی آکس ہی بھئی اور اس کے آکس میں ہیبا صحیح نہیں اے ہیبا تو واحد لسنین مولا نا الف یہ پہلے جو آیا یہ غلط ہے بھئی ہیبا تو واحد لسنین علسنین نہیں ہونا چاہے اے ہیبا تو واحد یعنی ہیبا کرنا کسی ایک آدمی کا لسنین کتنوں کو ہیبا کرنا دو کو ہیبا کرنا کیا ہیبا کرنا دارا ایک گھر لا تصیح وعندہ بحنی فی اے امام صاحب کی نظیق صحیح نہیں وعندہما صاحبین رحمہ اللہ کی نظیق تصیح صحیح لئانت تملیق واحد صاحبین فرماتے ہیں تملیق ایک ہی ہے تملیق کیا ہے بھئی ایک ہی آقت کے ساتھ میں زہد اور بکر کو مالک بنا رہا ہوں یا نہیں ایک ہی آقت کے ساتھ مالک بنا رہا ہوں فلا شیوع تو شیوع نہیں ہے کما اذا رہانا من رجلین کہتے ہیں یہ اسی طرح جیسے کہ ایک رہن رکھوائے دو آدمیوں کے پاس بھئی میں نے آپ کا بھی قرضہ دینا ہے اور زہد کا بھی کیا دینا ہے قرضہ دینا ہے میں اب اپنی گاڑی آپ دونوں کے پاس رہن رکھواتا ہوں ایک ہی آقت کے ساتھ کہ آپ آپ کے قرض کے عیوز میں بھی یہ رہن ہے اور آپ کے قرض کے عیوز میں بھی یہ رہن ہے تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے دیکھو یہاں رہن صحیح ہے بھئی رہن کیا ہے صحیح ہے تو اسی طرح دو آدمیوں کے پاس ایک ہی چیز رہن جیسے یہاں صحیح تو دو آدمیوں کو ایک ہی چیز حبہ کرنا بھی صحیح ہے جی جیسے رہن رکھوائے دو آدمیوں کے پاس ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو آتے ہیں ہیبہ کرنا ہے دونوں میں سے ہر ایک کو آدادا فیق وہ تو شیور تو کیا ثابت ہو جائے گا شیور آ جائے گا بخلاف رہنی بخلاف باقی صاحبین نے جو کس کی دلیل ذکر کی تھی کہ رہن ایک ہی چیز دو آدمیوں کے پاس رہن رکھوانا تو کہتے ہیں بھئی وہاں شیور نہیں آتا تھا ایک ہی چیز دو آدمیوں کے پاس رہن رکھوائے یہ معنی نہیں کہ نصف ایک کے پاس رہن ہے اور نصف دوسرے کے پاس بلکہ ایک ہی چیز آپ کے بھی پورے قرضے کے عوض میں رہن ہے اور دوسرے کے پاس بھی کامل طور پر پوری چیز تو وہاں دونوں کے پاس پوری پوری چیز رہن ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھئی ہر ایک کے دین میں وہ چیز محبوس ہوتی ہے آپ کے دین کے لئے بھی وہ پوری چیز محبوس ہے اور دوسرے کے دین کے لئے بھی یہ نہیں کہا لے گا نصف آپ کے دین کے لئے محبوس ہے اور نصف آپ دوسرے کے لئے بخلاف رہن کے لئنہو محبوس بی دین کل واحد بھی کمالی ہی اس لیے کہ وہ تو محبوس ہوتی ہے بند ہوتا ہے رہان بی دین کل واحد ان دونوں میں سے ہر ایک کے دین کے عوض میں وہ چیز بند ہوتی ہے بھی کمالی ہی اپنے کمال کے ساتھ یعنی کامل طور پر ہوتی ہے ایک کے دین کے عوض میں بھی بند ہے دوسرے کے دین کے عوض میں بھی بند ہے جیسے کہ صدقہ کرنا دس کا دو غنیوں پر اور صحیح ہے دو فقیروں پر بھئے گزشتہ مسئلے میں کیا بتلایا تھا گزشتہ مطن دیکھئے اور اس کے عقص کی صورت میں صحیح نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے صدقہ کرنا دس درہموں کا دو امیروں پر کس پر دو مالداروں پر دس درہم صدقہ کرنا جیسے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے وہ صحیح نہیں تھا یہ ہیبہ بھی صحیح یاد رکھو امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے بھئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دو امیر آدمیوں کو جیسے ہیبہ دینا صحیح نہیں اسی طرح صدقہ دینا بھی صحیح مثلا بھئے میں نے پاس دس درہم تھے دو امیر مالدار میرے پاس بیٹھے ہیں وہ دس درہم میں نے ان کو دیئے اور کہا کہ یہ میں نے آپ کو صدقہ کر دیئے یہ کیا کیے کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہاں شیع آ رہا ہے بھئے کیونکہ ہر ہر درہم میں دونوں شریک ہو گئے ہر ہر درہم میں کیا ہو گئے دونوں شریک شیع آیا لہذا یہ صحیح نہیں جیسے مولانا دو آدمیوں کو ہیبہ صحیح نہیں تھا آپ نے پڑھایا نہیں مزشتہ مسئلے میں کیا مسئلہ تھا کہ ایک یہ مکان دو آدمیوں کو دیا جائیں تو یہ ہیبہ صحیح کیونکہ اس میں کیا آ جاتا ہے شیع آ جاتا ہے شیع آ جاتا ہے سمجھ میں آیا تو جیسے دو امیر آدمیوں کو ہیبہ نہیں صحیح اسی طرح صدقہ بھی کیوں کہتے ہیں اسی طرح کہ صدقہ اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اور صدقہ غریب آدمی کو دیا جاتا ہے امیر آدمی کو صدقہ تو اگر امیر آدمی کو صدقہ دے بھی رہے ہیں آپ تو لفظ صدقے کا بول رہے ہیں لیکن دراصل یہ ہیبہ ہی ہے دراصل کیا ہے یہ دراصل آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے نہیں دے رہے تو امیر آدمی کو ہیبہ دو تو وہ تو ہے ہیبہ اگر صدقہ بھی دو وہ بھی کیا ہے دراصل ہیبہ ہی ہے اور ہیبہ تو دو آدمیوں کو دینا ایک چیز صحیح نہیں لہٰذا ان دو امیروں کو صدقہ بھی صحیح نہیں سورہ سمجھ میں لیکن اس کے برخلاف بھئی غریب آدمی ہے فقیر ہے اس کو صدقہ صحیح ہے بھئی اس کو ایک چیز دو فقیروں کو صدقہ دینا صحیح ہے میں نے دس درہم تھے دو فقیر میرے سامنے تھے میں نے ان دونوں کو یہ دس درہم دے دیئے کہ یہ کیا ہوئے بھئی اب شیوع آیا ہر ہر درہم میں دونوں شریک ہوئے کہتے ہیں لیکن اس شیوعوں سے فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں فرق پڑتا کہتے ہیں اس لیے کہ صدقہ جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے کس کے لئے ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے آگے حدیث بھی ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے کے اندر واقع ہوتا ہے قبل اس کے کہ وہاں فقیر کی ہتھیلی میں واقع ہو تو گویا یہاں پر ہم اللہ کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے دے رہے ہیں تو اللہ کو دے رہے ہیں اور اللہ تو ایک ہیں جب اللہ ایک ہیں تو شیوع آیا شیوع نہیں آیا سورت سمجھ میں آگا تو فقیر کو صدقہ کیا جائے دو فقیروں کو وہاں شیوع سے کوئی نہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لئے ہے اور اللہ تو ایک ہیں لہٰذا شیوع نہیں اسی طرح کہتے ہیں دو فقیروں کو اگر ہیبا کر دو تو ہیبا بھی صحیح ہیبا بھی میں نے دس درہم دو فقیر میرے سامنے کھڑے تھے میں نے ان کو دس درہم دیئے کہ یہ میں نے آپ کو ہیبا کر دیئے کہتے ہیں ہیبا صحیح ہیبا کیسے صحیح یہاں تو کیا رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ ہیبا کا لفظ بولا لیکن در اصل کیا ہے یہ صدقہ ہے تو امیر کو صدقہ بھی کریں تو وہ در اصل ہیبا ہے اور فقیر کو ہیبا بھی کریں تو وہ در اصل صدقہ ہے صورت سمجھ میں آگئے جبکہ صاحبین کے نزدیک بھئی صاحبین کے نزدیک بھئی فقیر کو صدقہ بھی صحیح اور ہیبا بھی صحیح جیسے امام صاحب فرماتے ہیں لیکن امام صاحب کیا فرماتے تھے امیر کو صدقہ بھی صحیح نہیں اور ہیبا بھی صحیح صحیح مالداروں کو صدقہ کرے وہ دراصل کیا ہے ہیبا اور ہیبا بھئی دو آدمیوں کو ایک ہیبا میں دینا ان کے نزدیک جائز تھا تو یہ بھی جائز ہے کتصدقہ آشار آتین جیسے کہ صدقہ کرنا دس درہموں کا عالی غنی یعنی کتنے پر دو مالداروں پر یہ بھی اور ہیبا صحیح دو فقیرین پر یعنی یعنی جب صدقہ کیا دس درہموں کا دو مالداروں پر سئی نہیں امام صاحب کی نزدیک اور اسی طرح جب ان کو ہیبا کرے تو ہیبا بھی صدقہ بھی صدقہ وجہ سے شوی کی وجہ سے وعندہما تصح الحبت اور صحیح بین کے نزدیک ہیبا صحیح ہوگا لینہ لا شوی وعندہما اس لیے کہ ان کے نزدیک کوئی شوی نہیں ہے جیسے کہ ہیبا کرنا تھا ایک آدمی کا کسی گھر کا ہیبا کرنا تھا کتنے پر دو پر جیسے وہاں وہ کہتے تھے جائز ہے یہاں صحیح ہے دو امی مالداروں پر بھی اس لیے کہ صدقہ جو دو مالداروں پر ہے اس سے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے ہیبا کا مجازن بھئی اچھا ہاں بھئی ہاں صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں مالداروں کو صدقہ کرے وہ دراصل کیا ہے ہیبا اور ہیبا بھئی دو آدمیوں کو ایک ہی چیز ہیبا میں دینا ان کے نزدی جائز تھا تو یہ بھی جائز ہے اور ہیبا تو جائز ہے ان کے نزدی دو آدمیوں کو دی جائے وَلَا تَصَدَقَ بِعَشْرَةٍ عَلَا فَقِيرَ اَوْ وَحَبَ الْعَشْرَةَ لَهُمَا جَازَ بِلْ اتِّفَاقِ اور اَنَّا صَدَقَ وَيُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهُ اس لئے کہ صدقے کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا مندی کا قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَسْصَدَقَ تُتَقَ وَفِي قَفِ الرَّحْمَان کہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہے قَبْلَ اَنْتَقَ فِي قَفِ الرَّحْمَان قَبْلَ اس کے کی کس کے ہتھیلی میں واقع ہو فقیر کی ہتھیلی میں سمجھ میں آیا تو اللہ کی حدیث میں اللہ الرحمن کی ہتھیلی میں آیا اور اللہ تعالی واحد ہیں فَلَا شُوعُعَ تو شُوعُعَ نہیں وَأَمَّلْ حِبَّةُ عَلَى الفقیر باقی کیا ہیبا جو کس پر ہے فقیر پر ہے فَحِعَ صَدَقَةُن یہ کیا ہے ہیبا کا لفظ بولا لیکن دراصل یہ کیا ہے صدقہ ہے وَصَدَقَةُ جَائِزُن اور صدقہ جائز ہے وَقَذَلْ حِبَةُ اسی طرح حِبا بھی جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئے تو خلاصہ بحث کیا ہوا امام صاحب کے نزدیک دو عمالداروں کو ایک چیز صدقہ کی جائے یا ہیبا کی جائے دونوں صورتوں میں جائز نہیں جائز نہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ کیا فرماتے ہیں کہ دو عمالداروں کو ایک چیز صدقہ کی جائے یا ہیبا کی جائے دونوں صورتوں میں جائز ہے جائز ہے مالانا سورت سمجھ میں آگئی بھئے اور فقیر کو چاہے ہیبا کیا جائے دو فقیروں کو ایک چیز ہیبا کی جائے صدقہ یہ تو بالاتفاق جائز ہے سمجھ میں آیا تو امیر کے لئے صدق کلس بولا تو وہ مجازاں مجاز ہے اور اصل کیا ہے وہ ہیبا ہی ہے کیا ہے ہیبا ہے اور فقیر کے لئے ہیبا کلس بولا تو یہ مجازاں ہیبا بولا دراصل یہ کیا ہے صدقہ ہے بھئی تو یہ مجاز ہے صدقے سے باب الرجوع باب ہے مولانا صدقے سے رجوع کے باب ہے کس سے ہیبا سے رجوع کے بارے میں ہیبا سے رجوع ہو سکتا ہے یا رجوع نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وَمَن وَحَبَا فَرَاجَا صَحَا اور جس نے کوئی چیز ہیبا کی فَرَاجَا پھر کیا کیا رجوع کر لیا وہ چیز واپس لے لی صحا تو یہ لینا صحیح ہے آزائین دانا یہ ہمارے نزدیک سمجھ میں آیا بھئی ہیبا میں رجوع صحیح ہے جائز ہے مولانا لیکن کرنا نہیں چاہیے مناسب نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی محزز شخصی شان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز کسی کو ہیبا کر دے اور پھر اسے واپس لے لے سمجھ میں وَمَن وَحَبَا فَرَاجَا سَحَحَاذَا عِندَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے لِقَوْلِ عَلَيْسَلَامِ حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں الْوَاحِبُ اَحَقُ بِهِبَتِهِ ہیبا کرنے والا وہ زیادہ حقدار ہے اپنے ہیبا کا مَا لَمْ يُسَبْ اِلَّمَا لَمْ يُعَوَز جب تک اس کو عیوض نہ دیا جائے یاد رکھو ہیبا کا جب عیوض دے دیا جائے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا ہیبا کا کیا دے دیا جائے عیوض دے دیا جائے تو وہ دراصل صورتاً ہیبا ہے لیکن در حقیقت وہ کیا بن گئی بیع بن گئی اور بیع کے اندر کسی کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا صورت سمجھ میں آئی نے نے آپ کو ایک گھر ہیبا کیا میں نے کہا میری فولان کوٹھی جو ہے میں نے آپ کو توفے کے طور پر دے دی آپ نے شرع وقایا پڑی ہوئی تھی بھئی آپ نے فوراً اپنی جیب سے قلم نکالا کہ آپ نے مجھے کوٹھی دی ہے توفے کے طور پر یہ لیجئے اس کے بدلے کے طور پر میرے سے کیا لے لیجئے قلم لے لیجئے بس مولانا جیسے ہی میں نے قلم آپ سے لے لیا فوراً میرا حق رجوع کیا ہو گیا ساقیوں کے میں نے عیوض لے لیا حدنا آلہ کی شرط نہیں ہے جو بھی چیز ہو بس عیوض دے دے سمجھ میں آیا بھئی ہاں یہ کہنا ضروری کہ یہ اس گھر کا میں بدلات کے طور پر آپ نے مجھے گھر دیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ احسان کرتے ہوئے چلو یہ کیا کرتا ہوں آپ کو اس کے بدلے میں قلم دیتا ہوں بدلے کا ذکر کرنا ضروری کی یہ میں اس کا گھر کا عیوض دے رہا ہوں ویسے ہی آپ مجھے قلم دے دیتے ہیں میں نے آپ کو گھر دیا آپ کہتے ہیں اچھا چلیے یہ میری طرف سے آپ رکھ لیجئے قلم میں نے لے لیا اب آپ نے کوئی عیوض کا ذکر کیا آپ کی بے شک نیت ہو نیت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے اس وقتہ کی عیوض نہیں ہے سمجھ میں ہے لہذا جب یہ عیوض نہیں لہذا مجھے رجوع کرنے کا حق ہے میرا گھر ہیبا تھا میں رجوع کر سکتا ہوں اور آپ نے جو قلم دیا وہ بھی کیا ہے ہیبا ہو گیا آپ بھی کیا کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے حدیث میں آیا ہبا کرنے والا وہ زیادہ حق دار ہے اپنے ہبا کا جب تک اسے اس کا عیوض نہ دیا جائے لیکن جب عیوض دے دیا جائے اب رجوع نہیں کر سکتا وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی لا یسیخو امام شافر اماللہ کے نزدیک بھئی ہبا کے اندر رجوع صحیح نہیں اللہ فیہ بطل والد لیوالدی مگر اس وقت جبکہ والد اب ہبا کرے اپنے بیٹے کو بھئی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز ہبا کر دی اب اس کے لئے بھئی وہ باپ اپنے بیٹے کے ہبا میں رجوع کر سکتا ہے کسی اور کے لئے ہبا میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے امام شافر اماللہ فرماتے ہیں وہ اپنے قولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے بھئی وہ دلیل ذکر کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں لا یرجو الواہب فی ہبا ہبا کرنے والا رجوع انہ کرے اپنے ہبا کرنے والا رجوع انہ کرنے انہ رجوع انہ کرے ہبا کے اندر اللہ الوالد مگر والد فی ما یا حبو لیوالد ہی اس چیز کے اندر جو اس نے اپنے بیٹے کو ہبا کی ہو وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ہم بھی یہی کہتے ہیں علامہ صدر و شریعت کیا فرما رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں یعنی کیا مطلب اے لائے امبغی کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں امام شافر انہ اللہ فرما رہے ہیں جائز نہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رجوع نہیں ہی کرنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں جائز نہیں اور ہم کہتے ہیں مناسب نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں اے لائے امبغی اے ایر جہا ہمارے یہ مناسب نہیں ہے کہ رجوع کر لے ہی با کرنے والا اِلَّا الْوَالِدُ مَغَا کُون وَالِدْ فَإِنَّهُ يَتَمَلَّقُهُ لِلْحَاجَتِ اس لیے کہ وہ تو مالک بن جائے گا حاجت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے کیا بن جائے گا مالک بھئی کیا بن جائے گا بھئی حدیث میں نہیں آیا بھئی ایک صحابی کے والد نے آ کر بھئی حضور صلی اللہ کے پاس شکایت کی بھئی سمجھ میں آیا تو حضور علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا اَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ دیکھا معلوم ہوا بیٹے کا مال کیا ہے حقیقتا نہیں لیکن حاجت کے وقت کیا بن جاتا ہے باپ اس کا مالک بن سکتا ہے فَإِنَّهُ يَتَمَلَّقُهُ لِلْحَاجَتِ اس جو ہے اس کا مالک بن جائے گا حاجت کی وجہ سے وَمَنَاهُ وَمَنَاهُ الزِّعَادَةُ الْمُتَصِلَةُ چلی امرانا حادہو المرام فاللہ عالم بحقیقت الکلام مَنَاهُ 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 مَنَاهُ